موسیقی اسلام علیکم گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں مزے میں ہیں یہ ہمیشہ میرا آپ سے پوچھنا ہوتا اور میں امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ جواب میں آکے ہیں اللہ تک شکر ہے ندا ہم ٹھیک ہیں ہماری صحت اچھی ہے ہم خوش ہیں ہر انسان کی دعا ہوتی ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ نارمل گزرے اچھا بیسے آپ کتنے بھی صحت عابی کے حساب سے آپ ٹھیک ہوں فیزیکل اپیرنس باقی سب چیزوں کے حساب سے ٹھیک ہوں مگر انسان کی آدات ہوتی نا کچھ سے بہت بہادر لوگ ہوتے ہیں کچھ بریو ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے دنیا میں چاہے وہ ان کے امہ اببہ ہوں چاہے وہ ان کا بجلی کا بیل ہو چاہے کوئی بھی آس پاس کی چیزیں ہوں لیکن اگر آپ اس ڈر کی بات کرتے ہیں جیسے میں کامپلیکس کا نام بھی دے سکتے ہوں تو کبھی آپ کو اپنی کسی بھی فیزیکل اپیرنس سے اپنے کسی فیچر سے اپنے آپ دکھتے کیسے آپ کسی کے مزاک اڑانے سے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی ہمیں موٹا نہ کہہ دے کوئی ہمیں کالا نہ کہہ دے کوئی ہمیں ناٹا نہ کہہ دے کوئی ہمیں موٹی ناک والا مدب ہوتا ہے آپ چاہے کچھ بھی زبان سے کوئی کچھ بھی کہہ لے آپ کا confidence level شارٹ کرتا ہے اگر آپ کا کوئی مزاک اڑا رہا ہو ایک چھوٹا سا ڈر اس کا ہوتا ہے کہ میرا کوئی مزاک نہ اڑا ہے تو آپ بڑا سوچ سمجھ کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اپنی یہ پیرنس کو دیکھتے ہوئے پھر مطلب اگر آپ اگر آپ اتھرے بیٹھ رہے ہیں ایسے محول میں جو بہت ہی پڑا لکھا ہے یا فرض کریں آپ کی شادی کسی ایسے گھر میں ہو گئی ہے جو بڑا ہی ہائیلی ایڈکیٹڈ ڈاکٹرز اور یہ وہ ڈسکشن کریں ٹیبل پہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے تو بڑی پڑی لکھی گفتگو ہو اور آپ کی شادی آپ کی حسن کو دیکھ کے کر لی ہو اور آپ اتنی زیادہ پڑی لکھی نہ ہو آپ اتنی ہائیلی ایڈکیٹڈ نہ ہو تو آپ ان میں فٹن نہیں ہو پاتی اور جب آپ ان میں فٹن نہیں ہو پاتی تو آپ کو ایک ڈر رہتا ہے اور آپ اس ڈر کو کوپ کرنے کے لیے شاید ادھر ادھر پڑھائی کر رہی ہوتی ہیں کہ میں بھی ڈسکشن کا حصہ بن سکوں ورنہ آپ بہت لیفٹ آؤٹ فیل کرتی ہیں تو ایک ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے محول میں رہنا یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو آپ کو آپ کی جیسے لگتے ہو لیکن اگر وہ آپ سے زیادہ ہیں اپگریڈڈ ان میں منگل ہونے کے لیے آپ کو ان کی جیسا بننا پڑتا ہے اسی طرح مطلب اگر آپ پیسے والے لوگوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جہاں ہر وقت پیسے کی بات ہوتی ہے بڑی گاڑی بڑی بڑا گھر ہر وقت ویکیشنز والانہ ڈماکہ وہاں پہ بھی جانے انجانے ایک در محسوس ہوتا ہے اگر آپ میڈلی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا دور میڈلی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر بھی آپ ان جگہاں پہ فٹن نہیں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ تو اپنا رستہ ہی بدل دیتے ہیں ایسی جگہوں پہ جاتے نہیں ہیں بیٹھتے نہیں ہیں ملتے نہیں ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ملنا چاہتے ہیں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو ایک ڈر رہتا ہے کہ جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں تو آپ چاہے کچھ بھی سمجھنے انسان کتنا ہی بہادر ہو اس کے اندر چھوٹے 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 ڈر ہوتے ہیں اب یہ چھپکلی کوکروٹ سے ڈرنا یہ ایک نزاکت والی بات ہے اس میں ایسی کوئی بڑی ڈر والی بات نہیں ہے چوہے سے ڈرنا یہ چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن بہتے دنوں سے جیسے پروگرامز کر رہی ہوں مہنگائی 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 ایک چیز بہت سستی ہے ہمارے ملک میں اور وہ ہے آپ کی جان آپ کی جان بہت سستی ہے آپ اگر نیوز دیکھیں میرا تو ہارٹ فیلی ہو جاتا ہے نا کسی دن میں اگر نیوز چینل لگا کے بیٹھوں کہ چلو یار تھوڑا پتہ چلے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا چوہے میں تھوڑی دیر بعد جب مجھو یہ خبریں سننوں کو ملتی ہیں فلانے نے اس طرح کر دیا اس کو گولی لگ گئی ایک جوان انسان کو گولی مار کے نکل گئے ڈکیت نے ایسا کر دیا چوروں نے یہ کر دیا جب یہ خبریں سننا شروع تھے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے سو یہ جو سستی ہے نا اس ملک میں سب سے زیادہ چیز وہ ہے آپ کی جان اور یہ جو ڈر ہے آپ کی جان چلے جانے کا یہ ایسا ڈر ہے کہ آپ کے اپنے پیارے جن کی راہ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی کے بیٹے ہوتے ہیں کسی کے بھائی ہوتے ہیں کسی کے شوہر ہوتے ہیں ان کی راہ میں ہم آنکھیں بچائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں انٹر ہوں تو ہم کھانا لگائیں اور ایک دن وہ نہیں آتے ہیں اور ایک دن ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں تو پھر جو گہما گہمی جو بھاگ دوڑ گھر میں مچتی ہے وہ جا کے آپ کو پھر تھانے اور اس طرح اردگیت کی پوچھ کر سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی موبائل نہ دینے پہ گولی مار کے چلے گئے مطلب ایک ایسی جان جس کو ماں نے راتے جاگ جاگ کے پالا پوسہ باپ نے پیٹ کاٹ کے پڑھایا لکھایا اور آج وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ کا ماؤپود بن گیا ہے تو وہ اپنے بچوں کا اپنی بیوی کا اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا ہے اور ایک وہی ذریعہ ہے پورے گھر کا وہ ایک سڑک پہ پڑھا ہوا ہے جسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے ایک لاوارس لاش کی طرح یہ ڈر ہر اس شخص کو ہوتا ہے اور پھر اس ڈر کی وجہ سے بہت سائے لوگ تو نکلنا بھی بند کر دیا ہے مجھے نہیں پتہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون وہ لوگ ہیں کیا ان کی مجبوریاں ہیں کیوں وہ ڈکیتیاں کرتے ہیں کیا ان کو ایزی منی لگتا ہے آپ نہیں کسی کے دل میں گھس کے جان سکتے کیوں وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ ڈر کے ماری گولی مار دیتے ہیں کوئی نئے چور ہوتے ہیں کبھی کبھار وہ بہت پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا کبھی کبھار ان کے پیچھے بہت بڑی بیک ہوتی ہے کچھ نہیں پتا یہ ایک راز ہے جو سمجھ نہیں آتا بس اللہ سے یہی دعا ہوتی ہے ماں سجدے میں جا کے یہی دعا کرتی ہیں کہ جو میرا گھر سے باہر نکلی ہوئی اولاد ہے چاہے وہ بیٹی ہو بیٹا ہو کوئی بھی ہو گھر واپس وہ لوٹ کے صحیح سلامت آئے خیریت کے ساتھ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار بند کر کے اپنے پروفیشنلز کو چھوڑ چھوڑ کے چاہے وہ ڈاکٹرز ہو چاہے وہ انجینرز ہو چاہے وہ بزنسمن ہو ہجرت کر لی ملک سے چلے گئے ملک چھوڑ کے شہر چھوڑ کے چلے گئے بڑے بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ اتنے ویل سیٹل لوگ پورا کنبہ اٹھا کے کہیں چلے گئے بتایا تک نہیں کسی کو کیا ہوا سو یہ جو ڈر اور خوف ہے نا اور خاص طور پر اس وقت جب ایکانومی ملک کی بلکل ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے تو بس چھینہ جپٹی مچ گئی ہے اور اس چھینہ جپٹی میں مجھے لگا کہ یہ شو جو آج ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کرنا یہ شو میں کچھ ایسی ضروری باتیں جو آپ کو بتانی ہے سمجھانی ہے مجھے خود سیکھنی ہے کیا ان باتوں سے اس شو سے ہم تھوڑا بہت اپنے آپ کو بچا پائیں گے اور اگر بچا نہیں پائیں گے تو کیا آویر رہ پائیں گے بہت سارے لوگ ہیں بھائی جو ابھی بھی خیال نہیں کر رہے ہوتے تو خیال کریں اور اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک چھوڑی سے وقفے کے بعد دیکھتے رہی گوڈ مارننگ پاکستان ایک ایسے ٹاپک پہ جو اس وقت اس وقت کیا ہر وقت پرابلمز رہی ہیں چاہے وہ میری امی کا زمانہ ہو میرا زمانہ ہو میری اولاد کا زمانہ ہو یا میرے نانا نانی کا زمانہ ہو کبھی زیادہ ہوئی ہیں کبھی کم ہوئی ہیں لیکن ابھی بہت بڑھ گئی ہیں کیا کریں اس کے لیے چھوڑی سے بریک کے بعد جانیے گوڈ مارننگ پاکستان ویلکم ویلکم بیک گوڈ مارننگ پاکستان خطرناک شو نہیں ہے دھر مت جائیے گا کہ پولیس بھی بلائی ہوئے نیدہ کے شو پہ آد نیدہ کے سیٹ پہ پولیس کیوں ہیں میں تھوڑی بہت مستی کری ہوں لیکن یہ ایک سیریس ٹاپک ہے جس کو ہم آج کور کر رہے ہیں جو اتنا سب کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس سے کیسے بچا جائے کیا حل ہے اس کا کچھ حل تو نکالیں کوئی اور نہیں تو چلے ہم ہی کرتے آج ہم نے ایک پینل بٹھایا ہے جس کی مدد سے ہم کچھ ٹپ سیکھ سکیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک عام انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی واردات ہو گئی ہے اور ہاتپاں اس کے پھول جاتے تو اس کو کرنا کیا ہے کیا سٹیپس ہیں جو اس نے لینے ہیں اگر ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو اگر ہمیں تھوڑا سا پتا ہو تو شاید ہم اپنے آساب پر کنٹرول کر کے اور ان چیزیں پر کابو پاسکے اور اپنی چیزیں واپس بھی پاسکے سو ہمارے ساتھ جو آج پینل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ میں آپ کو ملواؤں گی جی ارفان بلوت صاحب ہیں جو ڈی آئی جی ساوت سے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ کیا لے آپ میں نے کہا پہلے ہی آپ سے ملوا دوں اور بتا دوں کہ کوئی میں نے کچھ نہیں کیا پولیس میرے سیٹ پہ آئی ہے نہیں آروای کا کوئی قصور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری عوام کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ یہاں پہنچیں جی سو فاکس ان فگرز ڈسکس کرنے کے لیے معلومات حاصل کرنے کے لیے کہاں کا روک کرتے ہیں آپ نیوز کا روک کرتے ہیں ہم نے بھی ایسے ہی کیا سو جی ہمارے ساتھ نظیر شاہ صاحب موجود ہیں جو قرائم ریپورٹر ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ جوب ہے ان کی ان کو ہر چیز سے خبر باخبر رہتے ہیں ہر وقت باخبر السلام کیسے نظیر صاحب ٹھیک ٹاک ہے آپ بذائیں میں تو ٹھیک ٹاک ہوں لیکن وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ بڑے بہادر پیدا ہوتے ہیں نظیر صاحب بھی ان میں سے ہی ہے ماشاءاللہ جہاں کارنامے آپ لوگ کرتے ہیں جہاں پہنچ جاتے ہیں ایسی سی جگہوں پہ جہاں پہنچ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں آپ کیمرہ لے کر مائک لے کے پہنچ جاتے ہیں بالکل سو ہیڈس آف تو آپ لوگ کی جوب میں کہتے ہوں سلام کرنے والی جوب ہے پولیس والے بھی ظاہر ہیں لیکن ایز ریپورٹر بھی مشکل جوب ہے تھانکی سو مچ اور جی اب تو مجھے ایسے بولنا پڑے گا آپ دیکھ رہے ہیں کریمنل موسٹ وانٹڈ ان کا سٹائل ان کی ریسرچ ان کا پروگرام یہ پرانا چاول ہے اے آر وائے کا اور کتنی نولیج ان کو ہے کتنا ان کو پتا ہے ان سے ہم ہمیشہ جب بھی آتے ہیں شو پہ بہت سیکھتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ سٹائل ایک ہی بندے کا ہے پورے پاکستان میں جی سمجھ گئے آپ علی رضا صاحب ہمارے پاس موجود ہیں ہوسٹ کریمنل موسٹ وانٹڈ اے آر وائے کے السلام علیکم کیسے ہوں کتنی سال ہو گئے آپ کو اے آر وائے میں ماشاءاللہ سے سچ بتا ہوں جی اے آر وائے جب بنا تھا اور اس کے اوپر ٹیسٹ ٹرانسپیشن میں پہلا پرو موجہ چلا تھا وہ میرا تھا دیکھا صحیح کہا رہا ہے مطلب جب سے شروعات ہوئی ہیں تب سے ماشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ سب سے چلتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے آپ تک کوئی پروگرام کبھی ڈروپ نہیں ہوا اور مستقل اویرنس کے یہ کام سب جاری ہو ساتھ آپ کو تو خواب میں بھی کیسز ہی نظر آتے ہوں اتنا مطلب سوار ہو جاتی ہے دیکھیں پاکستان کے گاؤں گاؤں شہر شہر کوچا کوچا قریہ قریہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر جہاں ہونے والی واردات کو کوریش کرنے کے لیے ہم نہ پہنچے ہوں چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ اسلامباد ہو پنڈی ہو پیشاور ہو بلشستان ہو کوئی بھی ہو ڈاکٹر کی زندگی میں زیادہ ایمرجنسی ہے یہ علی رضا صاحب کی زندگی میں فون آیا شادی میں بیٹھے میں پہنچو یہ سوال میری بیوی سے پوچھنا چاہیے ہاں میں وہی سوچ مجھے دکھ ہو رہا ہے سوچ کے کہ شادی میں گئے میں سالگیرا میں گئے میں کہیں اید پہ پہنچے میں پہنچو ایسی گھتا ہے ہوئے ہوئے کیا بات ہے زندگی جو ہے اسی کا نام ہے بلکت دیکھئے کچھ لوگ اپنی زندگی کو سمجھی نہیں پاتے سیکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے گزر گئے اس دنیا میں کہ جنہوں نے زندگی پائی اس دنیا میں آئے زندگی گزاری اور گزر گئے کوئی نام لینے والا باقی ہے نا واہ واہ اچھا بھئی آپ تینوں یہاں اس لیے موجود ہے ظاہر ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت شدید ضرورت ہے ہماری عوام کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کہ وہ کہتے ہیں کہ علاج سے بہتر ہے کہ آپ احتیاط برت لے احتیاطی تدابیر کچھ ایسی ٹپس کچھ ایسی نالج آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے خدا کی قسم کہ احتیاطی تدابیر انتہائی ضروری ہے بالکل اس لیے یہ آج کا میرا نیوز بیس ٹونی انٹرٹینمنٹ بیس ٹھو ہوتا ہے ہسی مزاک مستی اسی سے صوبہ ہوتی ہے میری لیکن آج مجھے ایسا لگا کہ بہت ضرورت ہے جب میں اتنی کیسز اپنے ایڈگرد سن رہی ہوں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور ایک خوف و حراس پھیل گیا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ آپ لوگوں سے ہمیں گائیڈائنگ چاہیے ہیں اور اگر کچھ ایسا ہمارے ساتھ ہو گیا ہے ہمیں کیا سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چلنی ہے آپ کے ساتھ دسکشن ہوگی لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ جن کی آپ بیتی ہے جو وہ بتانا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے میں یہاں سے شروعات کرتی ہوں میرے ساتھ اس وقت بیٹھی بھی ہیں نغمہ شیخ صاحبہ السلام علیکم لیڈیز فرس لڑکے بھی ہیں ابھی بھی ابھی کی حال میں تو یہ کہ گروسری کا سامان جیسے میں اپنا راشنوارا لینے کے لئے مارکٹ جاری تھی تو روڈ تھوڑی سی دور تھی جیسے گلیوں کی بھی روڈ ہوتی ہے گلیوں کی بھی ہوتی ہے تو جیسے میں جانے لگی تفاقن وہاں کوئی نہیں تھا تو دو لڑکے آئے ان کی ایج ہوئی کی تقریبا ٹونٹی سے ابب جیسے کس سال یانگ لڑکے ہاں یانگ لڑکے تو ایک اس سائٹ پر آیا میں سمجھی بائک پہ نہیں نہیں پیدل پیدل جی پیدل آئے تو انہوں نے کہا کہ بلکل قریب آ کر ایسے جیسے پوش کیا جیسے وہ میرے ساتھ ہیں یا جیسے وہ میرے بیٹے ہیں یا میرے گھر کے فیملی ہیں اچھے اچھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ ہمیں نظر آ رہا ہے میرا نا بلک کلر کا سکاپ تھا اس کے اندر سے بالی سونی کی مالی کہتا اندر سے ہاتھ نکال کے ڈال کے یہ بالی بھی اتاریں اچھا آپ چل رہی ہیں تو وہ بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ روکا نہیں ایک لمحے تو بس سمجھے کہ وہ پسٹل بھی میں دیکھ چکی تھی انہوں نے نکالی انہوں نے پوری بقاعدہ رکھی نہیں لیکن دکھا دی مجھے لیکن ساتھ ساتھ وہ چلتے رہے اور یہ بھی ایسے وہ میرے ساتھ پوسٹ کر رہے تھے کہ جیسے گھر کے فراہ سمجھ آگئی تو بالی آپ نے اتاری پھر تو سنیں نا اور یہ کہلیں گے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں پارس ہے یہ بھی آپ مجھے دے دیں ہمیں دے دیں پیسی کتنے تھے زائرہ راشن کے لیے میرے ہزبین کی ڈیتھ ہو چکے میں خود ہی کرتی ہوں اچھا بچیاں آئیں گی میری بیٹیاں دو ہیں سنا وہ میرے ساتھ جاتی ہیں اتفاقا وہ نہیں گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ پیچھے ہماری بائی کر یہ جلدی کریں اگر مین روڈ سے پہلے پہلے آپ ہمیں یہ سب چیزیں دے دیں مین روڈ پر ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بس پھر کیا تھا تو یہ ہے کہ میں نے میرے سے کھل نہیں دی گھبراٹ میں اتنا بالی کھل رہی اور جیسے مجھے تھوڑا سا گھبرائی تو الٹا میرے ہاتھ سے پاؤچ لے لیا کہ آپ کی تو طبیعت خراب ہو رہی ہے ایک دو آ رہے تھے جیسے آتے ہیں وک کرتے نہیں وک کرتے جیسے مطلب ایک گلی تھی لوگ آنا جانا بھی رکھتے ہیں تو ان کو یہ پوسٹ کر رہے تھے جیسے میں ان کی ماما ہوں اچھے آپ مجھے بتائیں یہ دن دہارے تھا دن دہارے ساڑھے بارہ بجے صبح کا ٹائم پھر وہ بالی اتری اتاری میں کہتی ہوں مجھے پھر اپنی بچیوں کا خیال آیا کہ ان کے اوپر صرف میں ہوں بابا ان کے نہیں ہے بھائی ان کا نہیں ہے تو بس وہ ایک جذبہ تھا جلدی جلدی میرے اتنی مشکل سے میں نے وہ ہلکی پھلکی تھی اتنے ہم ریش تھوڑی ہیں اور میں نے ان کو کہا کہتے یہ انگوٹھی بھی اتارے میں نے کہ یہ گولڈ کی نہیں ہے کہتے ہم کچھ نہیں سننا چاہتے جلدی کرو جلدی کرو پیچھے ہماری بائی گاری ہم نے اس کے اوپر بیٹھ کے اور چلے جانے بس پھر وہ اس میں میرا موبائل تھا اور اس کے جو بھی میرے گھر میں کوئی جانس نہیں آنا میرے ہزبین کے ڈیتھ ہو چکے میری بچی ہیں میرے بچی ہیں مجھے باتا رہی ہیں بہت سارے جاننے والے بھی بتاتے میری ابزیویشن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ حملہ جو ہے میڈل کلاس رون میڈل کلاس پہ کرتے جو بڑی گاڑی ویگو یا پرادو یا اور بڑی بڑی گاڑیوں بیٹھے تو وہاں نہیں اپروچ کرتے اگر موبائل سنیچک بھی کرتے تو چھوٹی گاڑی میں جو ہوتے جو جو چھوڑی انچر پنچر ڈھیلے ہیں جس گاڑی کے یا کوئی بلکل نئی گاڑی لیکن چھوٹی گاڑی ہے اس پہ حملہ آور ہوتے یا پھر چلتے ہوئے اس طرح غریب علاقوں میں چلے جاتے مردل کلاس گھروں میں چلے جاتے بہت زیادہ امیر کے پر نہیں دندھار یہ میری observation ہے اور میں نے لوگوں سے سنا ہے آپ کیا کہتے ہیں نیدہ سب سے پہلے تمہیں تھوڑا سا perspective بتاؤں گے کیونکہ ہم اوورال discussion کر رہے ہیں جی جی بالکل دیکھیں کراچی کے ایک history رہی ہے کرائم کی اور کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے بالکل یعنی ڈھائی سے تین کروڑ اس کی آبادی ہے اور اگر ہم دیکھیں پاسٹ میں تو یہاں پہ political violence sectarian violence اور militant violence رہا ہے لوگوں نے اپنی militia بنائی ہوئی تھی political parties نے اپنے لوگ اتھیار بنائے ہوئے تھے اور اس وجہ سے جانے کہ کراچی میں آپ 2013 کی اگر فگر لیں ایک دن میں 10 سے 15 لوگ ڈیلی بچارے اپنی جانس جاتے تھے بیچ میں جیسے اب یہ سہلاب سے پہلے بیچ میں بہت اچھا ماہول ہو گیا میں وہی ڈسکرائب کو نکوشش کر رہا کہ 2013 2014 میں 10 سے 15 لوگ یعنی موبیل سنیچنگ اور موٹسائکل تھیفت کو جانی ہی دے اس میں تو اس کی تو فگر کسی کو نہیں معلوم ہوتی تھی لیکن لوگوں کی فگر آپ کو پاس ہوتی تھی دس سے پندرہ لوگ دیلی بچارے دن دھیارے مارے جاتے اور دیکھیں یہ تو فگر آپ کے پاس جو آتے ریپورٹ کراتے ان جیسے نے ریپورٹ نہیں کرا کیوں میرے گھر میں کوئی آدم ہی نہیں ہے میں آپ بتاؤ تو وہ دس سے پندرہ لوگ جب دیلی مارے جاتے تھے اس کے بعد پولیس نے اور بہت بڑا آپ ریپورٹ کیا اور اب یہ ہے کہ کافی اسے قرائی میں جو نہیں ہے یہ پولیس کی اور بہت بڑی کامیابی ہے یہ تارگیٹ کلنگ نہیں ہے اگوہ پر تاوان نہیں ہے لیکن یہ تو ڈر نہیں ہے کہ آپ کو لے جائیں گ میں کسی ادارے کی کوئی برائی نہیں کر رہی یا کچھ وہ نہیں کر رہی میں تو صرف عام انسان کی زبان بتائی میں آگے چل رہا ہوں آپ کو تھوڑا پرسپیکٹو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم کہہ رہے کہ بہت حالات خراب ہیں یا پرسپشن ایسا کریئٹ ہو گیا کہ ہم کوئی ایسی اینارکی میں آگئے ہیں یا کوئی اس طرح مسئل حالات خراب کیسے پتا چلتا میری رشتہ دار مجھے بتائیں میری پڑوسی مجھے بتائیں میری کلیگ ہوں گے تو باتا ہمارے ساتھ پڑوس میں ایسا ہوا یہ ورڈ آف ماؤ سے پتا چلتا میں تو نیوز دین میں کام عورت ہوں نا تو میں اخبار پڑھنے والا رواج بھی ختم ہوگی میں عام انسان کی دماغ بات کری ہوں نیوز والے ہیں ان لوگ پورے فیکٹس پتا میں وہ ہوں جو ایک عام ہیں جیسے یہ ہیں وہ ہیں تو مجھے تو میرے جاننے والوں سے پتا چلتا ہے جو بیچ رمیاء کو کہہ رہی بڑا اچھا سوال آپ سے پوچھ ہے مجھے سکتا جب ہم برائی بھی کر رہے ہوتے تو اچھی چیزیں تو اس کو بھی پھیلانا چاہئے ایک بات میں ضرور بتانا چاہتا ہوں چونکہ ہم لوگ کام یہی کرتے ہیں تینوں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی ایک کام ہے دیکھیں یہ وارداتوں میں سب سے اہم تنی نکتہ کیا ہے کہ سرے راہ موبائل فون کا استعمال کرنا اچھا یہ تو میں آپ کے پاس ٹپس پر آگئے نا احتیاط سن لیجا آپ نے کہا سرے راہ موبائل کا استعمال کا استعمال کر سرے راہ گولڈ کی چونیاں پہن کے اور یہ دیکھو بھائی میں نے تو اتار دی سب میں نہیں پہنتی کانوں میں ڈال کے آپ متوجہ کر رہی توجہ دلارہی یہ کرمنلز کو کہ آپ میری طرف آو آپ دیکھیں میری بات کسی نے یہ کہ جی میں جا رہا تھا اس نے روک کے میری تلاشی لی اور موبائل نہیں ملا تو سناچ کرنے اور ہمارے پاس کچھ نہیں نکلے تو مار کے چلے جائیں گے تو ہم تو رکوت کہتے ہیں دے دو سستا والا دے دو میری ایک بات سنی معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ چلی جا رہی ہے شہرہ پر اور کان پر فون لگا ہو ہے جی کیا سوارے ہم مارتا ہے سوارے ہم اس طرح کی جو واردات ہوتی ہے جس سوارے انہوں نے بتایا کراچی میں کافی واردات ایسی بھی ہو رہی ہیں کہ وہ صرف بتاتے کہ ان کے باس اسلاح ہے ان کے باس ہوتا نہیں ریجنل گان یہ پانچ زار پی سے لے پانچ لاک تک بھی آتی ہے لیکن جو نگلی پس ٹھل ہے وہ تو دو سو تین بیٹیوں کے باس سون ہو گا کسی بھی راستے چلتے سے لوگ آپ کو پتہ ہے ہم مشرقی لوگ ہیں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اچھا میں آپ سے سواری دوبارہ زیرو سے پوچھتی اگر انہوں نے ریپورٹ کرایا ہوتا تو ان کو بھولاتے کہ ان میں سے کون سا تھا تو آپ سوچیں کہ چیزیں بھی رکورد ہو یا ایڈیٹیفائی بھی کر لیتی کیسے اچھا ایک میں ایک عام عورت یا عام انسان کا ڈر بتا رہی ہوں ان کے اندر ڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے دوبارہ فیس کریں اور اگر ریکنائز کر لیا اور ہم نے ان کو جیل پہنچا دیا تو نکل کر ہمارے کیا حال کریں ہماری مجھے پتہ نہیں اس چیز کا نظیر نے بلکل ٹھیک کہ 1-5 جو ہے ہمارا جس بھی شہر میں 1-5 لائک لاہور پریسطاباد پورا پاکستان میں فوراں اٹھا لیتے ہیں اگر آپ کراچی سے فون کریں گے تو کراچی کو ہی ملے گا وہ اور ویدن 5-10 منٹس کا ریسپونس بہت اچھا ہے اور آپ کے پاس فوراں وہ پہنچ جائیں گے اور پھر وہ کنسٹ تھانے کو بتائیں گے ان کے ساتھ واردات ہو گئی پھر ایک پروسیجر شروع ہو جائے گا تو اگر آپ لوگ افر نہیں کٹوائیں گے ہم لوگ افر نہیں کٹوائیں گے تو جو کانون کا جو سسٹم سسٹم وہ حرکت بنی آئے گا جی تو جب تک ہم افر نہیں کٹائیں گے تو ہم تو تو بڑا ہی یہ لوگوں کو کنونس کرنے کوشش کرتے ہیں کہ آپ افر کٹوائیں تاکہ ایک سسٹم تو شروع ہو جس طرح نظیر نے بتایا کہ جس طرح پچاس وارداتیں ہوتی ہیں تو پچیس لوگ ہم پکڑتے بھی ہیں یعنی ان چار مہینوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ پچاس لوگ پکڑے کے آپ مارے جا چکے ہیں اچھا چلیں گے خواتین ہمارے ہاں ریگلرلی خواتین گھر سے باہر اتنا نہیں نکل رہی ہوتی بہت کم لوگ خواتین نکلتے ہیں مگر لڑکوں کو کما کے لانا ہے گھر میں ظاہر ایک پورے پورے کنبے ہیں جن کو پالنا ہے تو وہ تو نکلتے ہیں کام اور باقی سب چیزوں کے حوالے سے میرے پاس یہاں موجود ہیں سید عباد نہیں سید عباد آپ ہو سید عباد سے میں شروع کرتی ہوں سید عباد کی ساتھ کیا ہوا ہے کیس دیکھیں کراچی کے اندر ہم جتنے بھی نوجوان ہیں جو یونیورسٹی گوئنگ ہیں اور جتنے بھی کام کرنے والے ان سب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے میرے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا ہم لوگ شوٹس کرتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں اچھا ایک عرصے سے آٹھ سال آپ سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ بھی ہیں گمبل ہوتا ہے ڈرون ہوتا ہے ہر چیز سب چیزیں لے کے نکلنا پڑتا ہے یہ سب مطلب آپ لاکھوں میں چلی جائے تو اب شاید میں بھاہر نکلوں پکڑنا جاؤ پتہ چل جائے شو دیکھ کے نہیں وہ تو گیا آپ تو تمہارے پاس ترائی نہیں تین دفعہ جا چکا ہے ایک دفع بھی نہیں تین دفعہ اگر کی بات کی جائے سونی ان کو پتا ہی ہوگا ابھی تو تین دفعہ جا چکا ہے بیسک سونی جو ہمارا کیمرہ جسے ہم شوٹ کرتے کیونکہ ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے وہ کم سے کم کم سے کم آٹھ لاغ روپے گا ہوتا ہے کم سے کم اصل میں ایک دفعہ وعدات آپ کے ساتھ ہوئی نا تو آپ کی قسمت خراب ہے اچھا ایک بات آپ نے مجھے دوسری دفعہ ہوئی تو بھی دوسری دفعہ بھی اگر ہوئی تو سمجھے ان کی غلطی ہے نہیں اب آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ نے بھولا سونا نہیں پہنے آپ نے بھولا موبائل پر بات نہیں کریں ان کا تو وہ روزگار ہے وہ تو سونی کا کیمرہ لے کے بھی نکلیں گے وہ تو مایک بھی لے کے نکلیں گے تو وہ کیا کریں اب ہوا یہ کہ ہم احتیاط بہت احتیاط کرتے ہیں کہ ہم کیمرے کو چھپا دیں بس جس وقت جو شوٹ لینا وہ شوٹ لے کے رکھ دیا اب ہم میں گھر کی طرف آ رہا ہوں گاڑی کے اندر سارا سامان موجود ہے اب میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی جب گاڑی کے اندر سارا سامان موجود ہے تو ہم سیف ہیں گاڑی کے اندر بھی نیچے سیٹ کے نیچے کر کر آکے یہ تو میں نے راز بتا دی سارے کر کے رکھ دیتے ہیں کہ چلو چھپ جائے سامان یہ ساری بات تو بتا دی آپ نے کوئی آئے سن رہے ہوں کہ وہ کیا کریں گے اللہ بہتر کرے گا بھئی جا رہے ہیں کراچی چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں بس ہم ملک چھوڑ کے ہمارا پلان ہوگی ہے اللہ نہ کرے تو ہم کرے سب چلے جائیں گے اب سامان لے کے میں گھر کی طرف آ رہا تو میرے دوست کی کال آ گئی کہ بھائی وہ آپ کا ادھار تھا اب ادھار کی دوست نے کال کیا اب اس باس سے اندازہ لگائے کہ وہ ادھار آ کے لے لو رات کے ڈیڑ بج رہے ہیں تو میں نے بولا چلو یار ساری چیزیں چھوڑ کے اب یہ ادھار واپس کر رہا ہے کیونکہ چار سال پرانا ادھار ہے میں لینے چلا جاتا ہوں اب میں جب وہ سارا سامان گاڑی کے اندر رکھا میں گیا اپنے دوست کے باس تو راستے میں ہی ایک ہوتل کو لوٹ کے ان کے بعد اتنی بڑی گن اب پتہ نہیں کلاشن کو ہو پہ کیا ہے ابھی تو یہاں چھوٹی چھوٹی تیٹیو کی بات ہے وہ پلاسٹک کے ملیتی ہیں یا اس کے ملیتی ہیں لیکن یہ اتنی بڑی گنز کونس ہے آریان کے باس وہ بھی پلاسٹک کے آگر ہوگی تو وہ اتنی بڑی گنز اب میں نے اس کے ہاتھ میں بڑی گن دے کی میں نے بولا شاید یہ گاڑ ہے ہوتل سے نکل لیا ہے گاڑ ہے لیکن تھوڑی دیر بات اسے ان کو سارے فیز ایکسپریشن سارے ان کی تیاریہیں ہوتی ہیں پچھیں تو انجاز پاس کے برای کے لی مجرد ہے کیا چیز اپنے گاڑ ہو جب میں در جانب ہوں جب میں آگر ہوں اگر میں آئکان ٹیک ہوں پتا چل گیا اندازہ ہوگیا کہ کچھ اگر کب کچھ ہے کیونکہ خبرا گیا بہت ساتھ اب میں نے گاڑی ایدر ایدر کچھ نہیں دیکھا میں نے کوئی بھی آئے آیا کچھ بہوگا میں بس کردوں گا اچھ بکڑوں گا مجھے اپنا آپ بچانا اور یہ چیزیں بچانا اب میں گاڑی بھگا رہا ہوں وہ پیچھے لگا ہے انہوں نے بقاعدت دو ہوای فیر مارے اور اس کے بعد جب میں نہیں رکا اتفاقا اللہ کا پتہ نہیں کیا ایسا کرنا ہوا کہ میرے آگے سیم گاڑی میری جیسی میں نے اس کو اوورٹک کیا اور گلی میں بس آؤ دے گا نتاو آؤ دے گا نتاو آؤ دے گاڑی پیچھے لگ گیا ہوں گی وہ اب پتہ نہیں کیا وہ میں نے گاڑی جیسی گلی کے اندر رکھی ہو بیچ گلی کے اندر میں نے گاڑی بند کر دی کہ لائٹس فائٹس آن ناو یہ تو پتہ نہیں کیا وہ اس وقت دماغ میں جو بھی کانشیز میرے دماغ میں آیا میں نے گاڑی بند کر دی گاڑی بند کرنے کے بعد میں اللہ کا شکر عدب ہی کر رہا ہوں کہ اللہ نے بچا لیا ہم بریک پیچھا رہے ہیں بچھارا بہت جذباتی ہوا ہے پانی پلاو گلوکوز بھی لانا گود مورنگ پاکستان ویلکم ویلکم بیک گوڈ مورنگ پاکستان یہ پروگرام سپیشلی یہ ٹاپک جو ہمارا اس لیے ہے کہ جو خوف و حراس پھیلا ہے یا پھیلایا گیا ہے اس کے اوپر اوپر کم کیسے کرنا چاہیے کوئی آپ کے ساتھ سانے ہاں ہو جائے کوئی ایسی چیزوں آپ نے اصحاب کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے اور اگر کچھ ایسا خدا نہ خاصتہ ہو جائے تو کیا سٹیپس لینے چاہیے احتیاطی تعدابیر کیا کیا کرنی چاہیے یہ سارے سوالوں کے جواب آ ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں آج کی صبح سو اب جو نیکس کیسے وہ ہمیں سنائیں گی شبانہ ہاں شبانہ آپ کے ساتھ کیا ہوا جو آپ ہمیں بتانا چاہیں گی اسلام علیکم سبتم تو ہمسے را سیلک را جائے تو دیمور ان میں مارک را جائے تو چاہیے میرے پولچ ش교ں ش 1933 دوستی میں جاتی تھی کہ ایسی دوستی میں میں جاتی تھی تو وہاں دو لیڈیز آئیں ایک تھوڑی ایجر تھی 50 پلاس تھی ایک تھوڑی کام ہمار کی تھی اور لیڈیز ہی الاؤ ہوتی ہے بالر میں تو نہیں تو دو آئی تھی ایک ساتھ کام سب ہو رہا تھا وہاں پر سب چیزوں کے ریٹ معلوم کرنے لگی چیا کیا ہے کیسا ہے پہلے تو انہوں نے سلام بڑا اچھا کیا ہے بڑا خوشکلا کی کا مجاہرہ کیا تو سب نے جواب بھی دیا جتنا ستاب تھا سب نے پھر انہوں نے جو چھوٹی لڑکی تھی وہ تو بیٹھ گے اس نے کہا میں یہ کرواؤں گی وہ کرواؤں گی اور وہ جو بڑی والی تھی وہ بیٹھ ہی خاتون جو تھی وہ میری فرینڈ کو دیکھتی رہی اچھا میں تو اسی سے ہی کرواؤں گی اونر جو تھی مجھے اسی سے ہی کروانا ہے مجھے اسی سے ہی کروانا ہے مجھے یہ بہت اچھے لگ رہی ہے مجھے بڑا اچھا کر رہی ہے وہ پنجابی سٹائل لو نے کہا چھلو میں آپ کے کر دی تو ہاں پی تھی ریکویسٹ کر رہی ہیں میں پیچھے اس طرح بیٹھے تھی سامنے مرر تھا مجھے دونوں نظر آرہ رہے تھے مرر میں وہ جن کا کام کر رہی تھی وہ مسلسل میری فرینڈ کو دیکھے جا رہی تھی بکل آنکھیں انہوں پہ تھی اور میں یہ چیز نوٹ کر رہی تھی پیچھے تو چیز نوٹ کر رہی ہے آپ کے پھر کچھنے کے پاستے نوٹ کر رہی کے پیچھے میں پہتے ہیں تو دیکھے میں مجھے چاے بڑا دوں anytime وہ رہائیش دے بہتا ہے تو پہتے ہوجe تو دیکھے میں اس کو رہی ہوجا کسے تھے کے پڑا زیادے میں گ estem موسیقا 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 رائے وہ ایرانی گروہ ہے یہ بینکس میں جاتے ہیں گلی میں جاتے ہوئے یا سبزی خریدتے ہوئے خاتون سے بھی یہ بات کر کے ان کو بھی لوٹ لیتے ہیں یہ پولیس کے یونیفارم میں یا پولیس کی کیپ پہن کر یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیس والے ہیں آپ ذرا پرس چیک کر رہے ہیں تو ان کی تصاویر بھی ہیں ویڈیوز بھی ہیں یہ پگڑے بھی جاتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ یہ باگدہ جو ارگنائز گروہ اور یہ ہپنیڈائز کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں لوگ اپنے ہاتھوں سے ان کو ان کی مطلب چیزیں دیتے ہیں اور جیسے ہی نکلتے ہیں تو وہ ٹرانس سے نکلتے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں وہ ہوتا ہے نہیں کوئی بہت مضبوطہ صاحب کے لوگ ہوتے ہیں کوئی بہت ویک ہوتے ہیں کس پہ اثر ہوتا ہے یہ ویک آف کورس مطلب جو در پوک ہے ہاں تھوڑے عمر کے زیادہ بڑے ہیں یہ دس اٹیمٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک کامیاب جاتے ہیں یعنی یہ گھر کسی کے اوپر یہ ٹرانس کر لیتا ہے یعنی کہ آپ یہ دس سے پندرہ اگر یہ اٹیمٹ کرتے ہیں تو اس میں ون پرسن یہ کامیاب ہوتے ہیں تو جو لوگ کمزور ہوتے ہیں صاحب کے کمزور ہوتے ہیں یا جو سپرسٹیشیس ہوتے ہیں زیادہ وہ ان کے اس میں آ جاتے ہیں آپ اسپیسیفک ہپنیٹائز والی کیس میں آپ ناظرین کو بتائیں کہ کوئی بھی شخص اگر نورمل گاڑی میں ہو بلے اس نے بلول آئی ڈی کیوں نہ لگائے ہوئی ہو پولیس کی کیپ پہنی ہوئی ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں وہ پولیس والے ہیں وہ ایرانی جو گروس اور گرم ہوا ہے وہ ان میں سے بھی ہو سکتا ہے اسپیشلی جو لوگ ائرپورٹ سے نکھر جاتے ہیں یا ساؤتھ ڈیفینس کی جانب اس طرح کے سی ویو پہ کیونکہ یہ جو لوکل جو مضافاتی علاقے وہاں نہیں کرتے ہیں ان کو پتا ہے وہاں سے ان کو کچھ نہیں ملنا یہ ان جگہوں پر کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایرپورٹ سے آنے والے جو لوگ ہیں یعنی شام رات کو ڈیڑھ بجے کے بعد سے صبح چھے بجے تا ہے اکثر یہ ورداتیں ہوئی ہیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ جن کے سامان رکھا ہوا چلا جا رہا ہے گاڑی کب پیچھا کیا اور انہوں نے کہا جی ہم کسٹم والے ہیں آپ کو شیک کرنا ہے رکنا ہے پاسپورٹ دکھائیے اپنا پرز دکھائیے اس کے بعد وہ لوٹ لٹ کے چلے جاتے ہیں چھیک ہے اچھا یہ یہ دکھا گے کہ وہ سرکاری اہلکار ہے جالی جالی لوگ اب دیکھیں معاملہ صرف ایک ہے کہ ان معاملات کو روکا کیسے جائے گا ہمیں اویرنس ہونی چاہیے جو لوگ گاڑیوں میں سفر کرنا ہے جو شہر میں سڑکوں پر چلتے ہیں آتے جاتے ہیں اپنے کاروبار میں گھر سے ادھر ادھر ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کن کے اشاروں پر گاڑی روکنی ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے خدا نہ خاصتہ دیکھیں سچ بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ کرائیم ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر چار چھئی آٹھ مہینے کے لیے اچھا ایک پیلت میں آپ کو یہاں تھوڑا روکوں گے جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح یونیفارم میں آ جاتے ہیں اب ظاہر ہے وہ کسی چوکی پر تو نہیں روکتے ہوں آپ مجھے پلیز ذرا سیکنڈ کیجئے گا اس میں بتائیے گا وہ کوئی سڑک کے بیچ میں روکتے ہوں گے جگہیں بیچ میں روکنے کی یا تو کوئی چوکی ہو اے ایرپورٹ سے نکلتے ہوئے آتے ہوئے جہاں پہ باقاعدہ یونیفارم میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایک انہونی سی جگہ پہ اگر کوئی روکے گا سو یہ تو کوئی دماغ اجازت ہی دے گا یہ اتنے کانفیڈن ہوتے ہیں جو بھی ان کے موڈس اپرینڈی میں آپ کو پتا ہوں ایک گینگ ہم نے بھی ریسنٹلی پکڑا ہے موڈس اپرینڈی یہ ہوتا ہے کہ دیار سو کانفیڈنٹ کے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا افسر ہے اور اچانک آپ کے پاس آئے گا اور چوٹا کرولا گاڑی ہوگی آپ نے بلکل ٹھیکا کہ اگلے آدمی کو سوچنا چاہیے یہ یہاں پہ کہ مجھے کیوں روک رہا ہے بیچ سڑک میں کیوں روک رہا ہے یہ اس کو چوکی نہیں ہے کسی میں چیکنگ نہیں ہے بردیار سو کانفیڈنٹ کے وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی پولیس افسر ہے تو وہ پھر اس کے جال میں جاتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو دے دیں تو یہ اس چیز سے آوائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ اگر مانگ رہا ہے تو آپ اسے پوچھیں گے آپ کون سے افسر ہیں اگر آپ تھوڑا تو پوچھیں گے تو وہ پھر وہ بھاگیں گے بس وہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اس کا ٹوٹ جائے گا بلکل بلکل جی نبیلا آپ کے ساتھ کیا جی نیدہ ایسا ہے کہ یہ واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوا یہ میری خاندان میں فیملی کا ہے پھپو کو ساتھ ہوا اچھا جی ہاں ان کے میاں باہر رہتے تھے صحیح ان کے تین بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے تو اب ان کی جو دو بیٹیاں ایک بیٹی کی شاہدی تھی خراب ہو گیا گھر تو وہ ان کے ساتھ ہی تھی ایک چھوٹی بیٹی تھے اور ایک بیٹی کی شاہدی ہوئی ہے تو اب کیا بیٹی کے گھر میں کچھ حالات خراب ہوئے جس بیٹی کی شاہدی ہوئی ہے وہ دنوٹ کے آئی گی نائیں نہیں تو ایک دوسری آئی دی اس کا گھر خراب ہویا تو وہ آئی گی دی اور ایک جوتی کی شığıداتی اس کے گھر مین کچھ کھٹ پٹ لڑای جگڑیں ماحی philosophers ہمیں ساتھا ستائل پھپی تھی بہت بہت سب سے کہہ دیتی ہیں اور ان کا بابا اور آمل ان پر بہت اتخاذ بہت ہمیشہ سے ہاں تو انہوں نے کیا ہوا دو چا لوگوں سے ذکر کیا لوگوں نے کہا تو ہمیں بیٹی پہ کچھ ہوا ہے تم اس کے لئے بابا اور آمل پر جا کے درود دمیے کراو اوکے اچھا وہ تو سنے اور فورنتیار ہاں انہیں کسی نے ایک پتہ دیا ایک صاحب کا اچھا آمل بابا تھے وہ ان کے باس چلی گئی اچھا جب ان کے پاس گئیں ان کا ویسے یقین تھا ان چیزوں پر تو انہوں نے جو آمل تھے انہوں نے کیا تھا کچھ کرائے کے لوگ ایسے بیٹھائے تھے جس سے متاثر کر سکیں جب بول نہیں سکتے تو انہوں نے کہا کرشما ہوا جیسے ہم کلام پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں وہ درامائی تیڈ ہاں لوگ بیٹھائے ہوئے تھے اور پھر چلنی پارا تو یہ چلنے لگا میری دعاوں اس کے بعد اور یہ بھی ظاہر کیا کہ میں اللہ کلام اور دعا سب پڑھ کے کرتا ہوں اچھا اچھا اب ان کا اس طرح چار پانچ مرتبہ چکڑ لگا صحیح جب پانچویں مرتبہ ان کا چکڑ لگا کہ اس مسئلے کے لیے آمل بابا ہے تو ان کا بڑا اتخاد و یقین آگیا تھا وہ جب گھر جانے لگیں اتنے واپسی تو ان کے فلیٹ کے رستے میں دروازے پہ دو لوگوں نے ان کو روکا اور ان کے رستے کے آگے آگے پتہ پوچھنے کے بھانے یہ بتا دو یہ وہ خیال سادہ ستا ہے انہوں نے بتانے شروع کر دیا اسی دوران انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑ کے رومال رکھ دیا وہ خوشبو سے ان کا تبیت حل کیا چکرائی سے ہوئی ہاتھ پر رکھ دیا ہاں ہاں اور ہیپناٹائز کیا انہوں نے آنکھوں سے اس کے ساتھ وہ ان کو لے کے سیڑی پہ چڑی اپنے گھر کا لگ کھولا ان کو وہاں بٹھایا وہاں گئی اور وہاں پر انہوں نے ان کو بٹھا کے پانی وانی پلایا اور بلکل نورمل اچھی بچیاں کان تھی ان کی ان کی ایک بیٹی تھی وہ گھر میں سو رہی تھی چھوٹی اور جو دوسری تھی وہ جاوب کرتی تھی اس کا گھر خراب ہوتا اور ایک شادی شدہ تھی تو اب وہ جو ہیں ان کو بٹھا کے اندر لے کے انہوں نے ہیپناٹائز ہو چکی تھی وہ ٹھیک ہے اب ان کی چکرائی بھی تبھی ابھی تھی کچھ اور انہوں نے ان کو پانی ہونی پلایا ان سے بات کی کہ انہوں نے کہا ایسا ہی اپنے گھر میں جو جو ہے نگدی سونا پیس وہ آرام سے لاکے رکھ دیو وہ ان کے اشارے پر چلتی رہی ان سے کیسے ہوا کیا ہوا یہ نہیں سمجھ سکتے وہ کہتی ہے مجھ سے یہ ہوا اور میں نے سب لاکے پتالیا میں بانکے کوئی گان کوئی کچھ نہیں آیا جب وہ چلے گئے ایک گھنٹے تک تو ان کو خوش نہیں تھا اور عجیب ان کی پسینے چھٹے ہیں عجیب کیا ہے ایک گھنٹے واید ان کو جب خوش آیا کہ یہ مجھ سے کیا ہوا ہے تو ان کو سب یاد آیا کہ یہ سب ہوا ہے میں نے اس طرح ان کو دیا کیسے کر دیا اب ان کی حالت بلکل بابلی پاگل جنور عجیب ہو گئی وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ جب یہ ہو ہے تو انہوں نے فیملی میں یہ کیا ان کے میاں کیونک باہر ہوتے تھے آمل بابا جو ہیں انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے ساری معلومات دیٹل معلوم کر دی تھی کہہر میں مد نہیں ہوتا اور یہ باہر پیسہ آتا ہے گھر میں ہے تو انہوں نے کہا کہ جو پپو تھی انہوں نے اپنا ڈھندورا لوگ پیٹھ دینا کہ میں کسی گا جا رہی ہوں مجھے فایدہ پہنچا ہے اپنی پڑوسن کو بتا دیا تھا تو پڑوسن بھی ان کے جانے لگی تھی آمیل باپا کیا اب انہوں نے پھپون تو چھپا لیا کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے میرا زیور گیا موبائل گئے نگدی گئی اور یہ چیزیں گئے انہوں نے کہا میں چھپا لیتی ہوں اس بات کو نہیں پتائیں گے جب پڑوسن کے ساتھ ایک مہینے کے ہاں یہ ہوا ان کے ہاں کچھ سونا زیور کم تھا پیسے زیادہ تھے اور گھڑیاں اور پیس وہ ان کے ہاں سے جب انہوں نے آکے ان کو بتایا کہ تم مجھے وہاں بتا کے لے کے گئی تھی اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے سب کچھ تو یہ بات کھلی اور پھر معلومات کی گئے تو پتا چلا اس عامل کے جو گئے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا اور جب معلومات کی پتا چلا تو پتا لگا وہ چار چھے جگہ واردہ دکھتی ڈالتے ہیں اور اس کے جگہ اپنا قرائے کے جگہ خالی کر کے تو وہ ملے آمیل کی نہیں نہیں دیکھا ریپورٹ نہیں کرائی نا اب غلطی عوام کی بھی ہے خوف و حراس پھیلایا جا رہا ہے پھیل رہا ہے مگر اگر جب تک کمپلین نہیں ہوگی تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے جب وہ ڈڑ جاتے ہیں کہ میاں کو نہ پتا چل جائے اس کے بلاد بھی گھر پہ خود رہیں لوٹ بھی خود رہیں اور اینڈ میں جب جو ہے نا بلے ہوتا ہے پولیس کے پر آپ یہ دیکھیں اس میں ایک اسوشیائیڈ ہے جس کے ذریعے انہوں نے اس سے ملے اس کو خود بلایا خود لیا کر دیا اور سب سے بڑا ظلمیہ کیا گیا بہت ساری خواتین لوٹ جاتی ہیں like میری مدر ان لوگ بچاری ان کے ساتھ اتنا ہوا ہے رکچے میں یہ چوری ہو گیا پہلے تو وہ ڈڑ کے مارے کسی کو بتاتی ہی نہیں کہ میرے میاں کیا کہیں گے میرے بیٹے مجھے ڈانٹیں گے کیوں سونے کی چوڑیاں پہن کے گئی تو بہت ساری خواتین تو چھپاتی ہیں اسے لیے کہ گھر کے مرد ڈانٹیں گے وہ کیا کریں گے تو جب پولیس تک پہنچے گی نہیں تو پھر یہ ایک سے دو دو سے تین چار یہ کس سے بڑھتے جائیں گے دیکھئے ہونا یہ چاہیے میں آپ کو بتاؤں سب کو دنیا کو پتا ہونے چاہیے کہ خدا نہ خاصتہ کسی کے ساتھ کوئی واردات ہو جائے اس کو کچھ نہ کرے کم از کم ون فائف پہ فون کرے اور ون فائف پہ کال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ون فائف والے پھر آپ کو بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا کون آیا تھا کس نے آپ کو فیسلیٹیٹ کیا کون آیا ہمارے پولیس والے تھے نہیں تھے سب کچھ وادوم ہوتا ہے ملزمان پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ چھوٹ جاتے ہیں یہ الزام ہے نا سب پر اس کی وجہ کیا ہے ملزمان جب پکڑے جاتے ہیں تو جن کے ساتھ واردات ہوتی ہے وہ جا کے گواہی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ان کی بیل ہو جاتی ہے جب ہمارے اندر دیکھئے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کرائم پوری دنیا میں کرائم ہوتا ہے اور اسٹریٹ کرائم اسپیشلی سب سے زیادہ ہے چاہے وہ لنڈن ہو امریکہ ہو کینیڈا ہو آسٹریلیا ہو ہندوستان ہو پوری دنیا میں انٹرنیشن میں نے وہی کہا نا پاکستان میں الحمدللہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا پاکستان سے باہر ہوا ہے ٹرکی میں ہوا ہے اٹلی میں ہوا ہے میرے ساتھ تو ہوا ہے تو میں تو یہ تو میں یہ مطلب آپ بھی تھی بتا سکتی ہوں کہ میرے ساتھ ہوا ہے چلتے بھی ہوا ہے پرس سے نکالتے بھی ہوا ہے آپ کو دیکھ کے لوگ پیچھان جاتے ہیں کہ یہ دولت بند خاتون ہے کوئی دولت بند نہیں ہوتی تو میں ایسے تو کوئی زیور پین کے گھومتی ہی نہیں ہوں اچھا کراچی میں جس طرح کرائم کیسی کی ساتھ بھی ہوتا ہے ہر محکمہ کا الگ ڈومین ہے اگر کوئی شخص اغوا ہوتا ہے تو اس کا ای وی سی سی ہے اغوا براہ تاوان سیل ہے موٹ سائیکل چھنتی ہے تو ای وی ال سی انٹی ویکل لفٹنگ سیل ہے بھتہ خوری ہے بینک روپری ہوتی ہے تو ایس آئی ایو ہے اور اس طرح ڈسٹرک پولیس ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی لوکل کرائم ہوتا ہے تو اس کے لیے تھانے ہوتے لیکن ان تمام چیزوں کا ایک نمبر ہے اگر آپ ون فائف پہ کال کریں گے نا تو سب سے پہلے ون فائف آپ کے پاس آئے گی پھر ون فائف ہی یا تو ای وی سی سی والے کو بتائے گی ای وی ال سی والے کو بتائے گی اس کو بتائے گی ہاؤس روبریو ہیپنٹیزم کا کیس بھی ہوا ہے آپ کا کوئی بھی کرائے گا ون فائف فرس ریسپونس ہے اور کراچی میں ون فائف اس حد تک فائل ہو چکے ساتھ منٹ تک بھی آپ کے پاس جاتے ہیں اپنٹیزم اس طرح کی کنپنگ فلانا دومیسٹک وائلنس جس طرح لوگ بجیلی کا نمبر تو یاد رکھتے ہیں لوڈ شیڑنگ ہو جائے کہ شاید ون ون ایٹ ہے لیکن ون فائف کو کوئی بھی کال نہیں کرتا اتنا رٹوات ہے دائی گنڈے تک ون فائف ایک چھوڑی سی بریک کے بعد دیکھتے رہے گود مورنگ پاکستان اور یاد رکھیے ون فائف ویلکم ویلکم با گود مورنگ پاکستان جی آج ایک کا شو آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں ہم کوشش کریں آپ کی آنکھیں کھولیں تھوڑی سے ڈر کو آپ کے کم کریں بہت خوف اور حراس پھیلنے سے بھی تو وہ بہت ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے سو ہاں برے حالات ہوتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی نکل کر اپنا کام نہ کر سکیں سو وہ والی چیز ایک خوف و حراس جو پھیلایا ہے وہ والی پرسیپشن وہ دور کرنے کے لیے ایک احتیاطی تدابیر ہمیں کیا کرنی چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس پر ایکچلی ہمارا شو ہے ہمارے پاس عباد ہیں اور یہاں علی آفتاب ہیں آپ دونوں کاشان ہے عباد کیوں بول رہی ہیں عباد تو چلے گئے کاشان ہو آپ علی علی آپ ہو اور کاشان آپ ہو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے میرے ساتھ ایسا واقع ہوا تھا کہ میں رات کا ٹائم تھا گیارہ بجے کے تقیب پاپا کی میڈیسن لینے جا رہا تھا واک کر کے جا رہے تھے بائک پر بائک پر تو میں نازوباد میں رہتا ہوں تو وہاں چاولہ مار گیٹا ہے وہ تھوڑی خطرناک جگہ ہے وہ خطرناک کیوں ہے کس لیے سرناٹا ہوتا ہوا رات کے ٹائم بہت زیادہ آنا جانا اتنا نہیں ہوتا تو میں جا رہا تھا کیا جا رہے تھے ہے کیا ہونوں جا رہے تھے بائک اب میڈیسن تو لینے رات سے ہی سازے ہوتاux تکرتے کیا اچھا میڈیسن لینے جا رہا تھا میں رہے تھے بہتا ہے خلاص ہوتا ہے پہلے سے wherever کچھ ہونے والا ہے تو جیسی تھوڑا س liberal اور جیسی تھوڑا سپا ہے تین بندے وہاں پتارے لگے وہ هنا اسے اوپر وہ کپڑے پرتے بھی وقت پڑھانا اچھا تو اُدھر تین لڑکے بائک پر کھڑے رہے تھے ہاں اور ان کی لائٹ وقیرہ بند تھی میں ان کو دیکھ کے ایک دم میں نے بریک ماری نا میں رک گیا ان میں سے ایک بھاگ کے آئے اس نے آجا ساتھ نے مجھے یہاں کولر سے یوں پکڑ لیا اور یہاں پیچھے پسر رکھی میں تو رکھا کیوں اب کیا کریں جان ست بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے میں تم ان کو دیکھتے رکھے اچھا اب اندہرا تھا گھرا گیا بندہ اس نے یہاں سے پکڑا اور اس طرف کو پسر رکھی تو دو اور اتر کے آگئے انہوں نے کہا پیچھے موڑنا نہیں ہے جو کچھ ہے نکال کے دو میرے پاہ ایک کیپیڈ والا فون تھا ایک ٹچ موبائل تھا میں نے پہلے کیپیڈ والا فون دیا ان کو سب کچھ لے کے کیوں گوب رہے ہو اب بو کی دواہی لینی ہے کیا ضرورت تھی پہلے میں نے اس کو کیپیڈ والا فون دیا اس نے کہا اور بھی ہے میں نے کہا نی یہ ہی ہے اس نے کہا دے رہا ہے میں بھی پیچھے سے لوڈ کروں اس کو کیسے پتا تمہیں پاس اور بھی ہے اس کو پتا چل رہا تھا نا جیب میں موبائل وازے ہو رہا تھا ساہی اوہ اچھا پھر اس نے بولا دے رہا ہے میں پیچھے سے بھی لگا ہوں میں نے بولا یہ 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 اس نے جیسی پیچھے سے یوں کیا نا چیمبر کھشنی کی آوازیں میں نے بولا یہ لو بھائی دوسرا بھی لے لوں اس نے بولا ایک نے میری چیکنگ وقیرہ گری تو تکیب ان ساڑھے پانچ ہزار رو پہ تے تکریبا وہ بھی لئے اس کے لئے اس نے کہا سیدھا جانا پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا پیچھے موڑ کے ہم شوٹ کر دیں گے آپ کو تو میں سیدھا سیدھا کیا سیدھا کیا اس نے آواز دی پھر آواز دی کے پیچھے نہیں دیکھنا کر دیں گے شوٹ میں سیدھا نکلا ہوں پھر میں آگے سے رائے ٹوکے چلا گیا تکیب ان پندرہ بیس منٹ گزر ہوں گے تو میں پھر واپس آئے ہوں میرے ساتھ چھ سات اور بھی تھے چاچو وغیرہ تھے ہم سا رہے آئے ہم نے دیکھا لے کہ نہیں نظر آئے کوئی تو مجھے بتاؤ تم نے رپورٹ کر آئی نہیں کروئی یہ لو دیکھو رپورٹ نہیں کر رہے رپورٹ نہیں کر رہے سہاری لوگ ایسے ہیں کہ رپورٹ نہیں کر رہے رپورٹ نہیں کر رہے اور تمہیں شکلیں وکلیں یاد ہے اندھیرے میں نظر آ رہا تھا نکابیہ ایک نے صرف مارکس پینا ہوا تھا دو تو اس طرح کے لگ رہے تھے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیاری کے رہنے والے ہوتے ہیں یہ غلط بات ہے بات یہ کہ کریمنل کہیں گا بھی ہو سکتا ہے کریمنل ڈیفینس گا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی زبان زبان سے پتا چل جاتا ہے دوسری بات جیسے آپ نے انٹرو دیا تھا آپ نے ایک بہت اچھی بات بولی کہ خوف کی فضاء کو کم کرنا ہے تو جب لوگ سوشل میڈیا پر اپنے قصے بتاتے ہیں پرانی ویڈیوز ڈالتے ہیں یا بتاتے ہیں یہ ہو گیا تو اس کا اتنا زیادہ نیگیڈیف اثر ہو چکا ہے کہ میں اگر کنی جا رہا اور میرے پاس کوئی آیا گا وہ پسٹل بات نہیں دکھا گا پہلے میں بلوں گا یہ لے لو آپ مجھے گولی نہیں ماننا بس اچھے دیکھیں ہم بری بری چیزیں کر رہے ہیں لیکن میری بہن کے ساتھ ایک چیز ہوئی بھی عید سے پہلے وہ گاڑی میں تھی اور اس کو لگا کہ بائیک والے اس کے پیچھے پڑ گئے اس کو لگا کہہ رہے ہیں میں نے آیترکرسی پڑھنا شروع کر دی کہہ رہے ہیں آیترکرسی ختم ہوئی ہے میرے سامنے پولیس کی موبائل کھڑی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے اس نے مجھے بتایا تو میں نے کہا یہ ساری بات ہے تو میں بھی یہ بتاؤ پولیس کی موبائل کھڑی ہوئی تھی ظاہر ہے اس نے وہ بریک مارا اس کی آیترکرسی ختم ہوئی اس نے کہا اللہ میاں یہ دیکھو یہ تو سامنے کھڑی ہوئی ہے پولیس کی موبائل تو پیچھے وہ لوگ باغ گئے انہوں نے دیکھا کہ یہ سامنے تو موبائل کھڑی ہوئی ہے تو بہت ساری ایسی جگہوں پہ اگر آپ رپورٹ کریں کہ چاولہ وادلہ کون سا علاقہ ہے وہاں سرناٹا ہے اور پولیس کو جا کے بتائیں تو وہاں پہ کیوں نہیں پولیس ایک کوئی کوئی کھڑا کر سکتی سیکیورٹی جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسا علاقہ بھائی ہے کھڑی ہوتی ہے لیکن اُس دن تقا کیا رینجرزilah نہیں تھی کھڑی ہوتی ہے رینجرز اچھا تقا کیا رینجرز نہیں تھی تقا کیا رینجرز یعنی میرے گا سربانار عزی بھائی ہے سربان عزی کھڑی کا پًا اس نے اورانگی دولین گ شیخ در انکل ہے تو ہوں نے شعر دیکی پوے ہمارے رشیدار انکل ہے ان کا درپو ہے کافی بڑی ان کا درپو بھائی ہیں کہ وہ کوئی سے بھی کام کرتے ہیں بھائی سے کام کرتے ہیں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں دیپو ہے اگر میں کوئی ہو جائعی ہوں تو یہاں پہ دیکھو 8 دکیت آئی دھائی کے ساتھ مقباری جاہم تو چار پہلے سے باہر کھڑے رہے تھے دو روڈ پاڑتے دو مین روڈ پار ایا چار پہ چار میں سے دو اندر کن کوئیinku سب اس کے لئے جاتا اس کے لئےگے کو ہلے گئی تو اس کے لئے جاتا ہوں گئی دون اندر آتی دائرے کو آفیس میں آگے پیشے که نیچے لیبر کام کریے لیبر کے باس نیچے دائرے کو آفیس میں پتا ہے کیا پیمیٹ ہوتی اوپر بس دائرے کو آفیس میں اور انہوں نے آتی ساتھ اکر پر کزن بیٹھا تھا ہمارا تو کیوالی صاحب اور انکل تھے نہیں تو دائرے کو کزن جو تھا ان کے پر انہوں نے پیسٹل لکھی ہے چاہمارا بھی مارا اس کو بھی جارے کو موائل ہوا گرہ رہا ہے اس کے دو موائل ٹھے ہیں تو انہوں نے موائل لے لیے پیمنٹ پڑھ لیے تک بین بایس سے تیسلا گروب ہے وہ پیمنٹ پڑھ رہا ہے لیے گے پس وہ نیچے سے ہوتار ہے تو کافی بڑا کار خانا تھا اس کے دو گیٹ ہیں جو لیبر کام کر دی وہ دوسرے گیٹ سے نکل گی تھی بار روڈ پر تو اتنے میں اتفاق ہوا کہ سامنے سے رنجز کی گاڑی جا رہی تھی تو لیور جو بھائر نے کیلئے انہوں نے شور مچایا بھائی تھے ہمارے انہوں نے شور مچایا کہ رنجز کو بلوا لیا تو رنجز جیسی موقع پر آئی ہے انہوں نے تو رنجز نے پہلے تو مقصد پکڑنے کی کوشش کر لیکن وہ نہیں ہوئے تو چھے تھے وہ بھاگ گیا دو جوتے ہیں تو دو دونوں اندر ہی تھے تو ان کے ہاتھ میں بورا تھا پیس ہوگا وہ جب لے کہ دونوں پیدل پیدل بھا کے رنجز نے پھر شوڑ کیا پھر ہوای فائر مارا اوپا تو اس کے بعد جو یہ ڈکیتوں نے انہوں نے آپس میں فائر کری تو ان دونوں کی جب ہوای فائرنگ مہتے رہی ان دونوں کی تو اس میں ایک ایک کو جو مار دیا انہوں نے گولی لگی کس کو لگی گولی ڈکیت کو ڈکیت کو ایک ڈکیت کو خیر گری کیا پیسے بچ گئے پیسے بچ گئے ایک تھا جو مر گیا تھا اس میں اور ایک تھا وہ زندہ تھا تو اس کو پورا پکڑ لیا اچھے چلی یہ تو کار کھانے کی بات ہے نا میں ہمارے گھر میں میری دوسری جو بہن ہے اس کی شادی تھی تو میری امی نے سارا زیور لوکر سے نکال کے اور اس کے بعد جو ہے اس کو پولش پولش کرائی اور خاندانوالوں کو بھی ہوتا ہے وہ پورا لاکے انہوں نے گھر میں رکھ لیا ابا ابا کا گھر بیسمنٹ میں تھا ایک الماری تھی جا وہ زیور رکھا وا تھا امی کو ہوا میمان میمان آ گیا اور ماسی بھاگ گئی تھی ہماری امی نے روڈ سے چوکیدار کو بولا ہوا تھا بھائی کوئی ماسی واسی گزر ہی ہو تو بتا نا روڈ سے دو ماسیاں اٹھائیں نہ ان کا شناختی کارڈ لیا نہ پتہ کرایا نہ کچھ ان کو گھر پہ بولا لیا ہاں بھائی کام کرو ایک دن آئی وہ کام کرے گھر میں لوگ بھی میمان بھی اوپر وہ بیٹی وے امی بھی کام کری وہ بیسمنٹ میں گئی صفائی شفائی وفائی کی ایک دن دیکھ کے چلی گئی دوسرے دن آئی ہے انہوں نے بیسمنٹ سے وہی علماری جہاں پہ سارا زیور رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ لوگ تھی انہوں نے وہ پورا زیور نکالا سٹور میں گھسی ڈبے پھیکتی گئیں پوچے کی بالٹی میں سارا زیور ڈالتی گئیں اور میں امی کو کہنے لگی باجی وہ ہم ذرا ابھی پڑوس سے ذرا کام کر کے آ رہے میری امی نے کہا اچھا جاؤ تو لوگ آ جانا اس کے بعد وہ چلی گئی اور پھر آئی نہیں اور امی گئی ہے نیچے دیکھا سارا زیور غائب سو کچھ بے وقوفیاں ہم لوگ بھی کرتے ہیں سڑک سے اٹھا کے اس کا ندب میں آپ کو طریقہ پسا جب یہ آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے تو نینٹی پرسنٹ جو ہم نے کیس اسٹریس کی ہے ملازم ہوتے ہیں اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے آپ بے شک رکھے ہیں ملازم سب سے پہلے آپ ان کے شناکتی کار رکھے اپنے پاس اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ہی کسی ملازم کو بھیج کے جو آپ کا ٹرسٹ ورد دی ہو تھانے میں اس کا اندراج کروال اچھا پھر آپ کے باس کبھی اچھے روڑی ہو اپس بھی تو آگے ہیں جیسے ابھی جتنے بھی میرے ملازمین ہیں میں نے اپ کے تھوڑ ان کا اندراج کرے اس کو کہتے ہیں تصدیق اپ آپ تصدیق اپ میں جائے آپ اس میں ڈالے ملازم کا نام ان کی شناکتی کار کی کوپی ہوتی ہے آپ اتنا بھی اتنا تو کر سکتے ہیں بہت اچھی چیز ہو گئی ہے میں آپ کو بتایا ہوں ٹیکنکلی خود نہیں آتا تو کسی سے کروالیں بیٹے سے کروالیں کس سے کروالیں خواتین یہ ٹیکنکل نہیں ہوتی سب سے زیادہ جو کرائم ہو رہے مجیورٹی جو کرائم ہے اس کے اندر غیر مقامی جن کو ہم کہتے ہیں افغان باشین دین لوکل کرائم آپ کا جتنا بھی ہو رہے ایون کے سریعہ تک چوری کرنا سائیڈ گلاس نکالنا شیشہ توڑ کے ٹیپ نکال لینا بریج کے اوپر لگا ہوا لوہا تک کٹ کے لئے لاتے ہیں تو یہ اسپیسیفک جو گروہ کر رہے ہیں وہ غیر قانونی طور پر یا جو قانونی طور پر بھی مقیم ہیں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن میجیورٹی اس کے اندر ایسی ہے جو یہ لوکل کرائم کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا جو ہاؤس اور اپریز جو سب سے بڑے گینگ جو کراچی میں رہے تو وہ افغانستان کے گینگ ہیں جس کے اندر افغان پولیس تک کے الگار رہے جنہوں نے کراچی کے ڈیفیس میں بڑی بڑی رابریز کی ہیں ساؤت پولیس نے مقابلہ کر کے انہوں کو مارا بھی ہے درجونوں کی تعداد سے گرفتار بھی کی ہیں آپ کے جو کراچی کے اندر مقامی کرمنل ان کی تعداد اگر آپ ہنڈیڈ پرسٹ میں دیکھیں تو شاید تھرڈی پرسٹ ہوگی ان میں بھی وہ جن کی تنظیمیں غیر فعال ہو چکی ہیں جو بھتہ خوری میں اس پر ملوث تھے شاید وہ اپنا کام چلانے کے لیے موبائل سنیچنگ یا کچھ کر لیے دو تین بڑے امپورٹنٹ کوئشن ہیں جو آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں ایک تو جیسے اگر ہم گھر کی رابریز کی بات کر رہے ہیں جو ہم اپنی ہیلپ رکھتے ہیں ڈرائیور ہے یا میڈز ہیں ککھ ہیں اگر ان کا شناختی کار نہیں بناوا کبھی کبھار ہوتا ہے نا شناختی کار بنوانے کے لیے یا تو آپ کے بھائی کا آپ کا باپ کا یہ سب ہونا چاہیے کبھی نہیں رکھنا چاہیے پھر نہ رکھیں جی میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں جن کا شناختی کار نہیں بناوا ایک تو انہیں اپنے گھر پر ملازم نارد نمبر ون نمبر ٹو اگر رکھ لیا ہے تو تصدیق ایپ تصدیق ایپ اور ایفیڈ ایفیڈ یا پھر آپ تھانے میں کیونکہ ہمارے پاس جو سی ایر او ہے اس کا تھانے مینویل کیا طریقہ کار ہے اگر کسی کو آپ نہیں آرہا تھانے میں آپ کو پرنٹڈ فارم ملیں گے ان فارمز کو لے کے ملازمین کے ڈیٹا دیجئے وہ سارا ڈیٹا اپنے پار ریجسٹرٹ کر کے پھر آپ کو دیتے ہیں اس کے وہ ملازم بھی ذرا خوف میں آگا ہے کہ میرے پاس تو ان کے پاس تو میرے ساری چیزیں ہیں اس میں ہمارے پاس جو سی ایر او ہے یعنی کہ جو کرمنل ریکارڈ جو ہمارے پاس سسٹم ہے بڑا کمپیٹرائیزڈ ہے ہم آپ کو نام ڈالیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا آپ کسی پہلے کسی افیڈ پر رہیئے تو پھر تلاش اے پہ ہمارے پاس اور اگزامپل میرے پاس کسی ملازم نے کام کیا اس کا تصدیق اپ میں اور یا آپ کے تھانے میں ساری چیزیں ہیں اور خدا نہ خاص تھا میرے پاس سے کوئی پرابلم ہوئی میں نے آپ کو ایف آئی آر کٹوائی ہمارے تھانے میں ہمارے تھانے میں تلاش ڈیوائیس ہے میں آپ کو پرنٹ لگاؤں گا اس پر ڈیوائیس میں آپ کے سارے قواہف میرے پاس آ جائیں گے اوکی شناکتی کاڑ آپ کا آ جائے گا آپ کسی کرمنال افینس میں ہیں کی نہیں ہیں وہ آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو سیف کر سکتی ہیں میرا خیال میں میرا خیال ہے کہ جو کرائیم ہمارے پاس ہیں ان کو ففٹی تو سکسٹی پرسن ہم اپنے ہی سمجھ سے یا پلیس کے ساتھ کوپریشن میں لازان میں آکے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں یا ایٹلیس پریونٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو نا آویرنس نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے یہ پروگرام جو ریزائن کیا ہے اسی لئے کیا ہے کہ ان کو پتا چلے یہ بھی ہے وہ والی چیز ہے جی اچھا ایک بہت وہ کہتے ہیں نا کہ صحیح کہتے ہیں ہمارا ملک زہانت سے بھارا ہے ہمارے سٹوڈنس باہر پڑھنے جاتے ہیں جنڈے گاڑ کے آتے ہیں کیا کیا ڈاکٹرز کیا کیا ذہین لوگ پیدا ہوتے ہیں اس دھرتی پر اور ہر چیز میں ذہین ہے بھائی اب آپ یہ دیکھ لیں جو یہ ان کا سنڈے کا پروگرام آنے والا ہے حلی ریزائی صاحب کا وہ پروگرام اتنا امپورٹنٹ ہے یہ ابھی مجھے آپ بریک پر کیا باتا رہے تھے دی جی صاحب کیا باتا رہے تھے کہ ایک تھمپ امپریشن ایک تھمپ امپریشن آپ کا پورا ڈیٹا سامنے لے آتا ہے ٹھیک ہے اس اتوار کو شام سات بجے کریمنلز موسٹ وانٹڈ میں ہم دکھا رہے ہیں کہ سیکڑوں تھمپ امپریشن سیلولائٹ پر بنے ہوئے ہم نے پکڑے ہیں جن کو آپریٹڈ جو آپریٹڈ تھے اور جن اگوٹھوں کا لگا لگا ہے کہ لوگوں کے پیسے نکالے گئے جرہا میں آپ کا پروگرام دکھاتے ہوں اس نے بھی واضح ہوگا اور پورا پروگرام تو پھر وہ سنڈے کو دیکھیں گے بڑا بڑا امپورٹنٹ ہے بھئی ضرور دیکھیں گے آپ کسی کو بھی شناپکار آگے فٹ کر کے دیتا ہے کریمنلز موسٹ وانٹڈ میں زبار جانیے کراچی میں جرائم پیشہ ناصر کے نتنے ہٹکڈوں کا انوکھا ایفوار جو اس سے پہلے شاید کبھی نہ سنا ہو انہیں جس میں ہم نے ان کو ڈھونڈنا بھی ہے اور پکڑنا بھی ہے انتظار کیچے کا دیکھئے کریمنل موسٹ وانٹڈ یہ ہمیں پوری ڈیٹیل پتا چلے گی کہ آپ ایسے ہی اپنا شناکتی کارڈ کی کوپی یا اپنا تھام ایمبریشن کئی بھی کسی کو نہیں دے سکتے کیونکہ اس سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں یہ پورا ان کا پروگرام اس کے اوپر ہے دیکھئے نیدہ مارکٹس میں شاپنگ مالز کے درمیان اندر جگہ جگہ پر آپ کو نظر آتا ہے کہ جی فری یہ لے جائے فری سم لے جائے فری لے جائے کولڈرنگ بھی پھلا رہے ہیں کولڈرنگ بھی پھلا رہے ہیں کلڈرنگ بھی پھلا رہے ہیں سو دو سو روپی سو دو سو کے لیے ایسے ساٹ روپے کی بھوٹل ہے ہوتا کیا ہے انہوں نے کہا جی لائیے تھامی بریشن ڈیوائی سام نے تھامی بریشن دے دیا شنفتی کارڈ دے دیجئے اپنے نکال کے شنفتی کارڈ دیجئے انہوں نے سب کیا انہوں نے کہا لے جائیے آپ لے گئی اب آپ کا ڈیٹا ان کے پاس ٹرانسفر ہو گیا جیسے انہوں نے ڈی ای جی صاحب میں بھی بتایا کہ ایک تھم ایک تھم آپ کی پوری بیوگرافی دکھا دیتا ہے اور ہمارے کئی دوستوں کے ساتھ ہیں ماشینز میں آپ کا تھم مانگتے ہیں یا پن مانگتے ہیں آپ نے تھم لگایا آپ کے ایٹی ایم سے پیسے نکال ہے ٹک 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 پچیس ہزار ایک دفعہ نکلتے ہیں یا بیس ہزار نکلتے ہیں اس طرح کر کر کے کتنے پیسے نکل سکتے ہیں ہماری سکوار کو ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ تھم جو ہے تھمز وہ کریمنلز نے بنائے کیسے ہیں میرے تھم اپریشن لیا اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے پاس ملٹین کیا اور وہ سیلولائٹ کے اوپر بن گیا اب انہوں نے جہاں لے جا کے وہ رکھا ہے میرا تھم ایٹی ایم میں اگر آپ کو پن نہیں ڈالنا تو اس کی دو ریکارمنٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے تھم رکھا اور ساتھ میں اپنا نیسی نمبر ڈالا این ایسی آپ کے ساتھ موجود تھے تھا آپ کے ساتھ میں بھائی تو کہہ رہی ہوں کہ ایٹی ایم میں دو آپشنز ہوتے ہیں کہ یا تو پن ڈالو یا تھم لگاؤ ہمارے لوگ معصوم ہیں میں آپ کو سج بتاؤں معصوم لوگ ہیں ان کو اتنے معاملات جھنبیلوں کا پتہ نہیں معصوم بھی ہیں illiterate بھی پڑھے لکھے بھی نہیں جو ہے بات وہ ہے سر ہونا یہ چاہیے سن لیجا ہونا یہ چاہیے کہ پھوک پھوک کے قدم رکھنا چاہیے ہم سب کو چاہے پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں یا نہ ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روز معاملات دیکھتے ہیں لوگوں کو لٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کوئی آدمی لٹ رہا ہے نا دو آدمی اس کو لٹ رہے ہیں تو دھائی سو چار سو پانچ سو لوگ گزر جائیں گے کوئی رکھ کے یہ نہیں بولے گا یار کیا ہو رہا ہے اگر میں کہہ رہا ہوں بیس آدمی ٹوٹ پڑے کسی کے اوپر تو کوئی نہیں لٹ سکتا کسی کو لیکن بہت سے بہت جگہ ہوا ہے دکیتوں کو عام لوگوں نہیں مارے اچھا میں ایک اور امپورٹن چیز دیا کیونکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اویرنس پہ اپنے تھم والی بات کی آپ کا پتہ ہے مجھے خود تین کالز آئی ہیں کہ اپنا اوٹی پی پن بتا دیں بتائی آپ میں بینک سے فون کر رہا ہوں میں جہوں وہ آپ کا جو ہے ہم چیک کریں ورنہ سیز ہو جائیں گے گورنمنٹ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سیز کر دے گی اس طرح کی اور لائک میرے جاننے والوں نے پڑی لکھی خواتین ہے میری انہوں نے اپنے پن بتا دیا ان کے پیسے نکل گئے بینک سے یہ جرار کے لیے ٹرپ کرتے ہیں مختلف قسم کالز آتی ہیں تب ہی کہتے ہیں آپ کے بچے کو ہم نے تہانے میں بٹھا دیا اور آپ کے بچے کا نام کیا ہے یہ کیسز بہت ہیں نظیر یہ جو بتا رہے ہیں یہ بتائیں بتائیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو کال آتی ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں بتا ہوتا وہ کہتے ہیں آپ کے بچے کو ہم نے بٹھایا ہے آپ کے بچے کا نام کیا در بتائیے گا بچے کا نام بھی آپ بھی بتا رہے ہو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جا رہا تھا ہم ابھی بات کراتے ہیں پھر ایک کی آواز بھی سناتے ہیں کہ مجھے نکالیں میرا بھائی سو رہا ہے کمرے میں برابر کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹے کو ہم نے پولیس میں پکڑا اب ہوتا کیا ہے جو میں نے سنا ہے ایک عام انسان کی زبان آپ مجھے سہر سیکنڈ کری گا یہ صحیح ہے وہ بلاتے ہیں ان کو ادھر اگر فرض کریں کسی کا بچہ ادھر ادھر ہے یا کئی بھی ہے وہ ادھر بلاتے ہیں کڈناپنگ یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سرٹن جگہ بلا کے یہ کام دین اینڈ دیر ہوتا ہے اور اس کو فون پر ہی وہ ایزی پیسہ کرواتے ہیں یہ بیٹے کے ساتھ بھی ہوا تھا ابھی بیٹے کے ساتھ بھی ہوا تھا بریک کے بعد بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بتائیں گے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوں ویلکم ویلکم باگ پاکستان ٹائمز آیا کیے بغیر میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح فون کالز آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کا بیٹا آپ کا بھائی یہ ہمارے پاس ہیں فلانے تھانے میں ان کو گرفتار کر لیا اور ایسی کچھ کہانی ابھی ہمارے پاس سونیا بیٹھی ہے سونیا بتانے والی تھی اپنی آپ بیٹی مجھے ابھی ریسنٹی کال آئی تھی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ میرے پاس ہے تاہا اور جو ہے کیا کہتے ہیں ہم نے تھانے میں کھڑا کیا بس کو اب میں ڈری نہیں میں اس لیے نہیں کہ میرے سامنے میرا بیٹا تھا اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید میں ڈر جاتی اور میں بہت ریلیکس ہو کے بات کرتا میں نے کہا اچھا کیا کیا اس نے میں نا بالکل اس طرح تفریح میں بات کرتا میں نے کہا اچھا کیا اس نے کہہ رہے یہ کھڑا وہ یہ پکڑا گیا میں نے کہا ٹھیک ہے سہی ہے اگر اس نے خلال غلالت کیا تو آپ اس کو سزا دیں کہتے ہیں نہیں آپ کب آ رہی ہیں تھانے جلدی سے آ جائے میں نے کہا میں نے پھر سے بولا میں نے کہا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ اتنے پیسے یہ لے کے یہاں پہ آ جائیں یا ہمیں اتنے پیسے سینڈ کرتے ہیں تو پھر بارہ حال پھر میں نے فون اس کو بند کر دیا کیونکہ مجھے اتنا وہ ہوا کہ میرا بیٹا میرے سامنے ہی ہے اور اس طرح کی کال آئیں اور کافی میری فرینڈز کو بھی اس طرح کی کال آئیں میرے بیٹے کے دوست ہیں ان کو بھی اس طرح کی کال آئیں انہوں نے پیسے بھی ان کے اس نمبر پہ سینڈ کر دیا ایزی پیسہ نا کہ پچیسزار روپے دے دیں ان کے ابو جل جلی بھاگے ویگر جہاں میرا بیٹا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے فرینڈ کو ایزی پیسے کتھرو پیسے ممگا لے کہ آپ بتا رہے ہیں سینڈی میں اس ٹائم پہ جو لوکل قرائم کے علاوہ جو سب سے بڑا قرائم ہو رہا ہے جس میں بہت بڑا نمبر کراچی کا یا سینڈ کا جو اس کے اندر وہاں نہیں ہو رہا ہے پنجاب پنجاب میں نہیں ہو رہا پنجاب کا علاقہ ہے پنجاب میں بھی ہے میں تو چونکہ صرف یہاں کی بات کروں گا اس میں ایک ہنی ٹرپ ہے اور ایک اس طرح کی کالز ہے ہنی ٹرپ کا آپ کو بات میں بتاؤں گا لیکن یہ جو کال ہے اس کے اندر وہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے بچے کا نام کیا ہے وہ آپ کو ڈراتے ہیں اس کے علاوہ وہ کبھی بھی آپ کو بلائیں گی نہیں تو ناظرین کو آپ یہ بتائیں اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہو نا تو اس کو انگیج کر کے اسی ڈام پر اس کو فون کریں اور بولے آپ کہاں پر ہو آپ کا دودھ کا دودھ پانی کے پانی وہیں ہو جائے گا یہ آپ کو اتنا ڈراتے ہیں کہ آپ سے ایزی پیسہ اور یہ بہت زیادہ رقم بھی نہیں لیتے پچھے سے پچاس زر پر جتنے اب بولیں گے آپ کے بچے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ کا بچہ تو ہمیں شریف لگ رہے آپ اس کو اس کی زندگی خراب نہ کریں ایف ایر کٹ جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا سیکنڈ یہ کہ پاکستان بھر سے جو سب سے بڑی شکایت آتی ہیں آپ کے کشمور یا جیک پاپا یہ سوری کشمور گھوٹکی یا جگہوں پر جو کچھے کے ڈاکو ہیں یہ ہنی ٹرپ کرتے ہیں خواتین کی آواز میں زیادہ اس کے در انفرچنیٹلی جو ہے نا جو شادی شدہ مہتظرات ہیں وہ پھستے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ وہ لڑکی دوستی کرتی ہیں اور جیسے یہ سکھر کروز کرتے ہیں ان کے موبائل کے رابطہ نام دیکھیں ہنی ٹرپ تو اچھا یہ وہاں سے پھر ان کی ویڈیوز بنا کے بھیٹھتے ہیں جس میں ان کو زنجیروں سے باندہ بہتا ہے اور ان کو مار رہتے ہیں نہیں یہ کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آئے ہنی ٹرپ کا مطلب یہ کہ آپ کو عورتوں کی آواز بنا کے پہلے انہوں کو مائل کی اپنی طرف اور پھر ان کو بھلایا کہ آؤ مجھے ملنے آؤ جب یہ سکھر کروز کر جاتے ہیں تو ڈاکو ان کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں کچھے کے ارئے میں ان کو ایک ایک مہینہ رکھتے ہیں ان کو مارتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی ہے اور کیا کہتے ہیں کیا ہے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور باقیدہ یہ پہ ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں پھر وہ ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں یہ تمہارا دادا تمہارا باپ تمہارا چچا یہاں ہمارے پاس ہے اور پھر وہ روتے میں خود کہتے ہیں کہ ان کو پیسے دھو میری جان چھوڑا ورنے مجھے مار دیں گے او مائی گو ہنی ٹرپ مکافہ کے عمل یہ ہر بندہ دیکھیں جو عرفان بھائی نے جو بات کی کہ لالچ یا اس طرح کی چیزیں انٹرسپ لینا کسی چیز میں غلط چیز کی طرف جانا آپ کا ایک غلط قدم جو ہے نا آپ کو بھس آتے ہیں جو کرائم ہیں ایسی بات تو نہیں ہے ان کے صدے باب کیلئے وہ طریقے کار ہے لیکن اگر آپ لالچ میں جاتے ہیں آپ کا سونا اکاون اچھا جلے یہ والی باتیں تو ہیں لیکن ایک اور بہت کومن جرم ہے دکیتی ہیں کتنے ایسے بڑے بڑے سنگرز کو میں جانتی ہوں کتنے کتنے ڈاکٹرز ہیں جن کے گھر ڈکیتی ہوئی ہے اور ان کے ٹراما کی وجہ سے بزنسمن ہیں ساری بزنس بھی ختم فیکٹریہ بھی ختم اور وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے یا شہر بدل لیا پوری پوری زیرو پر آگئے چلے گئے دیکھیں انیزا اس ٹراما کی وجہ سے وہ میں ذرا کچھ ایسے لوگ میرے پاس بیٹھیں ایک بات میں آپ کو بتا جائے یہ معاملات ہوتے ضرور ہیں ضرور ہوتے ہیں لیکن ان معاملات کو صدیباب بھی ہے بالکل ہے وہ تو میں ابھی نہیں بات کریں میں تو یہ بتانا چاہer ہوں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں تو ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھی میں سمرین سمرین امران اور سمرین امران ابھی عرصہ ہو گیا ظاہر ہے تو اس وقت ریلیکس ہیں لیکن اس وقت تو ریلیکس نہیں ہوں گی جب ان کے ان کو یا رغمال بنایا ہوا ہوگا بہت کیا ہوتا آپ گھر یہ تھا پوری مقبری تھی ان کے پاس تو ٹھیک ہے میرے حزبین ساڑھے نو پہ نکلتے ہیں میرے حزبین نکلے ڈور بند کر رہا اندر جا کے میں اپنا لیکنے کے لیے میرے حزبین جیسی بہا نکلے وہ وہیں پیچھے رکھے آئے تو میں سمجھی کچھ بھول گئی یہ جب ہی آگا گن رکھے وہ پیچھے آرہا تھا نہیں ہزبین آپ کے گھر سے بہر نکلے گاری سے تو کسکے پر پیچھے آئے انہی کے پیچھے ان کو پتا تھا ٹائم ساڑے نو پر یہ پر پیچھے گاڑی نہیں نکالے گا ہاں ہاں یہ ساتھ اندر ہی انہیوں نے رکھ لی اپنی گاڑی اندر آگا اور میں سمجھی کچھ بھول گئے یہ کیوں آئے اندر تو انہوں نے کھولو دروازہ میں نے تھوڑی نہ پیچھے دیکھا کے آئے جب ایک دو وہ اتنے رمبے چوڑے تھے آپ کی سوچ ان کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی گھنی تھی کلا شنگ کوکے تھی میں نے تین دیکھیں اور پھر وہ یوں کر کے آگر میں یعنی حیران تھے خاموش تھے اس وقت تو پھلا پھر وہ تینوں لائن سے آتے پھر اس کے بعد خیر سیدھے تینوں آئے پھر اس کے بعد میرے حزبن کو گھنے ان کو تو درائی روم میں لگھے بند کر دیا کھم رے کے اندر میرے پیچھے کھر میرے چھوٹی بیٹی ٹھیک ہے اب اگر آپ خود دے دو اگر نہیں دیا تو جان بارہ سال کی ہے اور حافظ ماشرال میرے تینوں بچے حافظ آپ کے بچے بارہ سال کیا ماشرال بارہ سال کیا بارہ سال کیا بارہ سال کیا بارہ سال کیا خود دے دو ورنہ جان اور عزت دونوں جائے گی جب یہ بولا میں نے کہا یہ دونوں چیزیں واپس نہیں آتی یہ میرے پاس واپس آ جائے گا میں نے کہا اب کچھ کرنا مات رک جاؤ میں خود نکال کے دے جو سال بکرائی دانے والی تھی جولائی میں بی سی کھولی تھی میری میری بی سی کے گائیں کے جو میرے کربانی کے بی سی وہ سب کچھ میں نے لے کے ان کے سامنے رکھ دیا یوں رکھا تو جب میں یوں اونچے لگی نا تو یوں ہاتھ رکھ کے میرے سر پہ میری بہینے میں نے یوں شکل دیکھیں میں نے کہا ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں کر کے میں نے کہا ہاتھ ہاتھا آؤ کر کے اور وہ انہوں نے بولے لیا اور نکالو میں نے کہا گھر خود لو یا کچھ بھی کر لو اب نہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا چل اوپر چل پتہ تھا دروازے سے پوری موکبری تھی نا پیچھے گن بیٹی کو تو بیٹھا دیا ایک نیچے را دو ساتھ اوپر جیتھانی کے وہاں گئے ساتھ ساتھ ان کو پورا ان کی تو گللک تک بھی توڑی تھی کہ یہ توڑوائی پورا نکلوائیا جو کچھ ان کے گھر میں تھا پھر تیسری واری جیتھانی کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی خود جاپ پہ گائے وہوں گے چھوٹی بچیاں سو رہی ہیں گھر پہ چھوڑ دو تو چلی ہے نہیں چل رہی آرے اچھا پھر سیدھے اوپر خود ہی جھاں دیکھا کچھ بھی نہیں تھا دو کامرے کچھ بھی نہیں اوپر تو تو ہاں سعیے چل نیچے کر کے جو سب پوچھ دیا بہت تسلی سے آئے تھے بہت تسلی سے کتے گھنٹے لگے اور تین تین گھنٹے آرام سے وہ تھے آپ ریلیکس آرام سے ریلیکس تھے یعنی کوئی کچھا ہی نہیں بسنا اور ہزبین کو وہاں بند کیا تھا اور میری ساس تھی ان کو وہاں کرسی پہ بٹھائے تھا اور توڑی تین لوگ تھے اور تین تھے ایک نیچے ہی رہا تھا دو میرے ساتھ اوپر چلے تھے اور باہر کہاں کون کھڑا تھا وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ اور کیا کیا پوری ان کی مغبر کیونکہ ان کو خود اپنے موز سے جب بولا نا کہنا ہم پتہ نہیں کیا بات میں بولنگی تو گئی رہا باچی مغبری ہے پوری اس طرح اس نے مغبری کیسے ہوتی گا گر کے نوکر وغیرہ نہیں نہیں ان کو نا جیسے ایک ٹائمنگ پتہ ہوتا ہے نا کہ کس ٹائم جا رہے ہیں نہیں لیکن ان کو سمان ہے پیسے ہیں یہ تو جب عزت کے اور اس کا بولا نا تو میں نے خود ہی دے دیا کیونکہ اگر خدا نہ ہستا گن چلا دیتے بیٹی پہ تو اس لیے بس یہ دو چیزیں جیسی بولی نا اس سے ڈر گئی تھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہماریا یہ ہوا تھا کہ تو تو 2020 میں اینڈ میں اید کے بعد یہ کہ میں نے جولری وغیرہ بھی گول کی مگوائی بھی تھی گھر پہ شادی تھی ہماریاں تو وہ بھی میں نے رکھا ہوا تھا اید گزر گئی تیسرے چوتھے دن اور میرے ہزبر نے کچھ پیسے جو ہے وہ نند کے لیے چلکہ انہیں چھت ڈلوانی تھی گھر کی تو وہ جو ہے نا وہ جمعہ کا دن تھا بچے سکول سے آکے کھانا و نہ کھا کے نماز پڑھ کے سو رہے تھے شام میں ٹویشن جانا تھا انہیں پانچ بچے اب یہ جو ہے یہ میں ہزبرٹ کو سوڑ سے دروازہ بند کرتے ہیں تو بند ہوتا ہے وہ تو انہوں نے ایسی ہی آئے اور پیسے لے کے بس نماز پڑھ کے بس جانا تھا تو وہ اپنی شاپ پہ تو بس وہ آئے ہیں تو وہ دروازہ ہلکا سا کھلا رہا گیا تین بندے تھے یہ ٹھیک ہے اور نارمل کتھ تھا ان لوگوں کا اور آئے ہیں اندر میں آکے چھن میں برطن دو رہی تھی اور میں نے چھوٹا سیٹ اپ پیوٹیشن تو تھوڑا سا رگایا ایک لڑکی میں نے رکھی ہوئی تھی پندرہ سال کی لڑکی ہوگی چودہ پندر سال کی وہ تھی تو اس نے دیکھا اگدم اجنبی تینوں اندر آگے بلکل میں تو آنکھوں کی آگے اندھیر آگے کون گر میں آگیا چاہنا کہ میری حسبر نے بیڈروم میں پیسے وہ گن رہے تھے کلک کے جانا ہے مجھے ظاہر ہے یہ جو ٹریک والے بجری والے ان کو چیک چاہیے ہوتا ہے تو وہ لے کے جا رہے تھے تو وہ پانچ چھے لاکھ تھے وہ رہے گا اگدم اس نے آکے نا پیچھے اس کا مارا پیچھے بٹنا تو حسبرن کو میرے تو ان کا فون بہنا شروع ہو گیا پھر یہ میرا بیٹا بیٹا بیٹھا ہوا تھا وہ سو رہا تھا تو اس کو بھی اٹھا گیا اگدم شور مچھے لگا کیا ہو گئے ممی کیا ہو گئے تو اگدم کھڑا ہو گیا تو وہ جو ہے نا کہہ لگا بس کچھ نہیں ہے چور آگے خود بول رہا چور آگے چور آگے بچے جو سو رہے تھے جو شامر ٹوچن جانا تھا ان کو کھڑا کر دیا کھڑا ہو گئے پھر یہ لوگ آرے نا وہ خون بہرہ تھا تو ہم لوگ ان میں لگ گئے ہزمن میں لگ گئی اور یہ ساری چیزیں ہیں دروازہ بند کر دیا لوگ کر دیا اس نے ہم لوگوں کو پھر میرے ہزمن کو ایک شیئر پہ بان دیا بچوں کے روم میں بان دیا اور پھر جانا اس کمرے میں نہیں آنے دیا کہ بس یہ ہی بیٹرہ بند کر دیا اور سب جو ہے پورا وہ بس اپنی زبان میں جڑتی کرنی ہے جڑتی کرو اور ایک میرے ادھر روم میں چلا گیا ڈرائنگ روم میں چلا گیا وہاں سے سارے چیزیں وغیرہ لئی ہیں آپ دونوں نے جو آپ دونوں کے ساتھ ہوا آپ لوگوں نے اس کی ایف آ آ آر کٹوائی میں نے کروائی تھی میرے بیٹے نے جب دیکھا تھا اسکیچ بھی بنایا تھا اس کا پوری اتنی ہزاروں پچر تھی کہ وہ چہرے نظر نہیں آرہے تھے ظاہر بلر ہو جاتا ہے اتنی سارے چہرے دیکھ 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 وہ چیزیں یاد دی رہتی ہیں لیکن میرے بچے نے ایک دو پہ کیا تھا لیکن وہ پھر چیز نہیں ملی ون فائی بھی آئی سب چیزیں شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا گھر اکنا وہ ہو گیا تھا بالکل پھر جب ہم لوگوں کو باہر نکال کرنا لگا کہ نہیں یہ بندہ جو نا یہ مجھے مار دے گا تو اس کو تب ہم مار کر جائیں گے اور میرے حضروں کا ہمیں تو بند کر کے گئے تھے گھر تو ایسا الٹا کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ اور یہاں تکے سوٹ پیس بی سوٹ پیس بی پیک کیے وی چیزیں باتیں تو میں نے سننی اب آپ لوگوں نے ہمیں یہ بتانے احتیاطی تدبیر ہم نے کیا کرنا ہمیں کیا کرنا چاہیے چاہیے وہ سناچنگ ہو سناچنگ کے بارے میں آپ لوگوں نے کہا سونے کی چوڑیاں موبائل پہ بات کرتے ہوئے جانا یہ سب چیزیں نہ کریں ٹائمنگ کا خیال رکھیں میں آپ کو بتایا میرے پاس ٹائم کام ہے تو میں جارہا کانکلوجن کی طرف جا رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کرائم کے لیے الگ پریونشن ہے جس طرح میڈم نے پتایا ہاؤس رابریز کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کیمراز ہونے چاہیے پرابر ڈی وی آر اب تو بہت سستے ہو گئے ہیں کیمراز آپ کا پرابر سیکیورٹی سسٹم چھوٹا سا ہو لیکن وہ ہونا چاہیے چھیک ہے اور اس میں زیادہ خرچہ نہیں ہے آپ کے اوپر اب تو وائرز آگئی ہیں گھر کے اوپر گھر کے اوپر چھیک ہے دی وی آر اور سی 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 ٹی وی کیمراز تو بڑے ہی امپارٹنٹ ہیں کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ واردات ہو گئی ہے تو اس کو ڈھونڈنے میں بڑی ہی اس کے ساتھ اور وہ سی 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 ٹی وی کیمراز وہ ایک چٹھ بھی لگا دیتے ہیں گھر کے باہر تو لائک ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیمراز ہیں ایک سیکیورٹی ویسے بھی میں آپ کو چھوٹا تھا اگزامپل دوں ڈی اے چھے ڈی فینس اور کلفٹن ڈی فینس اور کلفٹن ڈی فینس اور کلفٹن بہت ہی ہائیسٹ رابریز ہوتی ہیں جس طرح میڈا کو گھر ہوئی ہیں جی جی تو اس کو ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے تقریبا ہم زیرو پہ لے کے آئے ہیں اچھا اور کیسے یہ انہی ساری چیزوں سے کیمرے سے کیمرے سے سیکیورٹی کیمراز سے لوگوں کے ساتھ مل کے ایپس بنائی ہیں ہم نے نوکروں کا تصدیق کرتے ہیں گینگز ہم نے بسٹ کی ہیں اور اب وہ تقریباً تقریباً زیرو پہ لے کے آئے ہیں تو یہ اگر ہم اور پھر جس طرح گھر میں چوری جس طرح آپ نے بتایا نوکروں کی تصدیق تصدیق ہے تھانہ میں ریجسٹری ہوں جی تو یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو میرے خیال میں کبھی ہمیں مل کے کرنے پڑے گی کمیونٹی اور پلیس کو مل کے ہمیں کرنے پڑے گی جی حلی رضی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کہیں میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو دیکھئے وارداتیں ہو رہی ہیں ہوتی رہتی ہیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں پاکستان میں بھی ہوتی ہیں کراچی میں بھی ہوتی ہیں کراچی میں معاملات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہنا کہ بھئی یہ رکیں گی کیسے ٹھیک ہے تو ان میں اہم ترین جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ قانون کو بہت مضبوط ہونا چاہیے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے فوری طور پر جو کرمنلز پکڑے جاتے ہیں نا دیکھئے کرمنلز پکڑے جاتے ہیں عوام کے ہاتھوں تو عوام ان کا حشر کیا کرتی ہے دنیا کو پتا ہے کیا ہے یہ عوام کا غصہ ہے جنون ہے یہ ٹھیک ہے کرمنلز پکڑے جائیں ان کا فوری طور پر معاملہ کیا جائے کہ بھئی ان کو سزا کتنی ہوئی ہے کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا پرلانگ کریں گے معاملات کو تو معاملات یہ ختم نہیں ہوں گے کبھی چلتا رہیں گے سب ایسے قانون کو بہت مضبوط ہونا چاہیے قانون کو بہت جلدی کاروائی عمل ملانی چاہیے اور اس کے علاوہ بہت اہم بات یہ ہے ہم جتنے بھی لوگ اس سرزمین پر رہتے ہیں ہمیں سب سے پہلے اپنا تحفظ کرنا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلین نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل دیا بلکل عوام اور قانون جب تک مل کے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے یہ معاملات ختم نہیں ہو سکتے تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ہماری عوام کی ہلپ کرنے کے لیے آئے اور اپنی ہلپ خود بھی کریں چھوڑی بہت نالج آپ کو یہاں سے گین ہوئی ہوگی کیا ہے کیا نہیں ہے اپنے راستے جہاں سے آپ گزرتے ہیں ان کو چینج کرتے رہیں اپنا روٹین بھی چینج کرتے رہیں وہی والی ایک چیز ہے چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں میں چاہ رہی ہوں کہ اس طرح کی ٹپس کوئی آپ لوگ جانے سے پہلے کچھ ہمیں کوئی دے سکتے ہیں دیکھیں کراچی میں عوام کے لیے ٹپس جو دیا آگایی والی باتیں تو ہم نے کہی لیکن اس ٹائم پر کراچی میں اگر دیکھیں پوری دنیا میں جرائم ہے کراچی میں جرم کو کم کیا جا سکتا ہے ختم نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو منشیات اس پر قابو پانا ہوگا کراچی میں سیونٹی پرسنٹ سے زائد جو جرائم پیش ہیں وہ نشے کی حالت میں جو سنیچرز ہیں جو گولیاں مار دیتے ہیں نشے کی حالت میں کرتے ہیں دیکھتی کے ساتھ مرڈر ہو جاتے ہیں دیکھتی کے ساتھ انجیٹ ہو جاتے ہیں اور حکومت سن کو چاہیے کم سے کراچی میں آٹھ سے دس بڑے بحالی مراکز ہو کیونکہ آپ کو پولوں کے نیچے یہ جو منشیات پینے والے نظر آ رہی ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچیں منشیات خریدتے کہاں سے یہ منشیات خریدتے کہاں سے یا تو ہم اٹسائیکل چھوڑی کرتے ہیں یا سریعہ یا اس طرح کی چھوڑے قرائم کرتے ہیں اور جو بڑے کرمنال ہوتے ہیں وہ نشے کی لط کو پورا کرنے کے لیے جب کسی سے موبائل بھی چھننے جاتے تو دوہزار کی موبائل کے لیے وہ کسی شخصی قیمتی جان لے لیے تو سب سے پہلے آپ کو منشیات کے اوپر قابوا پا لیں گے تو آپ کا قرائم آدھے سے بھی کم ہو جائے گا بلکل بلکل تھانکیو سو مچ بہت شکریہ اور یہاں میں ایک چھوٹا سا بقفہ لے رہی ہوں وقت کے بعد تھوڑا ٹاپک چینج ہوگا دیکھتے رہیے گوڈ مورننگ پاکستان Welcome back گوڈ مورننگ پاکستان اب ذرا پروگرام سے ہٹ کر کسی الگ ٹاپک پہ جا رہے ہیں اور وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی ایک بہت ہی massive event ہونے والا ہے اس دنیا میں اور وہ کیا ہے جی UK Majesties King and Queen کی تاج پوشی کی شاہی تقریب پورے United Kingdom اور کامن ویلڈ سٹیٹس کے لیے ایک ہسٹورک ایونٹ ہے جس میں King اور Queen کو کانسٹیٹوشنل پوزیشن بطورے head of the state of UK حاصل کرتا ہوا دیکھا جائے گا کوروڈیشن سیرمنی ویس مینسٹر ابے لندن 6th میں ساتڈی سبح کو ہوگی اور اسے کانڈاکٹ کریں گے کینٹ بری کے آرٹ بشپ یہ سیرمنی ایک بہتی ریلیجس سیرمنی ہوتی اور یہ پچھلے 900 سالوں سے ویس مینسٹر ابے پہ ہوتی چلی آرہی ہے اس کوروڈیشن سیرمنی میں آپ کو رولز بتایا جاتے ہیں کہ king queen اور جو دیگر heads ہیں ان کے کیا رولز ہیں ان کو کس چیز پر فوکس کرنا ہے for example youth کو ثقافتی historical views کو ان سب چیزوں کو کس طرح cater کرنا ہے کس کی کیا جوب ہے اس سب چیزوں کے اوپر تفصیلی ان کی duties سے ان کو بریف کیا جاتا ہے اس بار پاکستانی پی ایم بھی اس سیرمنی کا حصہ بنیں گے as a commonwealth leader کے طور پر اور ساتھ ساتھ king charles the third اپنی late mother کی طرح اس میں involved نظر آئیں گے as a new head جو environment اور youth کے programs کو خاص طور پر promote کریں گے جو کہ پاکستان میں بھی پاکستان کی youth سے بھی کافی حد تک relevant ہوگا ہم بھی اس کے تمام happenings کو اس کے تمام events کو دیکھ پائیں گے اس سے connect رہ پائیں گے برائے راست دیکھ سکیں گے through British High Commission کے and DBHC کے through جس کا focus ہے commonwealth and air of youth so باقی چیزوں پر روشنی ڈالنے کے لئے I guess کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جس کا تعلق British High Commission سے ہو so میرے ساتھ اس وقت موجود ہے Sarah Monique جو کہیں British Deputy High Commissioner Hi Sarah how are you I'm very well thank you so much for having me here thank you so much for coming so Sarah my first question for you is we have heard lots of news regarding the royal family and the coordination of King Charles the third and Queen Camilla Dismi can you please tell us what is happening and why it is significant this is hugely significant for the people of the United Kingdom and the realms and crown dependencies so what will happen is the king and queen will go into Westminster abbey along with several thousand invited guests including your prime minister there will be leaders of all the faiths the major faiths of the UK Christian Hindu Judaism and of course Islam and then the service will be conducted it's a deeply ancient service it's it's been conducted in Westminster abbey for 900 years but the core of the service is even older than that the king will be anointed he will become formally our head of state and then they will come out through the processional crowds and take a carriage ride back through to the palace and that will set off three days of different events and celebrations which are core to this are the youth the commonwealth and the diversity of modern Britain so it's a really exciting time and it's a really big event it's massive it is it's 70 over 70 years since the last coronation in the UK most people won't live to see another one I certainly won't so it's just an amazing thing very nice okay 2023 has been a major year for commonwealth can you please tell our viewer a bit about what commonwealth is and what has been happening so the commonwealth is a free association of 56 countries which comprises you know a significant portion of the world's population 2.6 6 billion people in that free association it's an association created by shared values of freedom of economic rights of you know believing together in this way and I think that what the commonwealth offers us an opportunity to do is through those vast networks and fora that it's created to bring people together to share and explore opportunities and particularly this year we're going to be focusing on youth the 1.5 of those billions of people are under the age of 30 and what we'd like to do is use this year to create a more engaged youth and youth that's engaged in issues of economics and security and values and faith and I think that this is what the king wants when he chose this year of youth as his priority why do you think Pakistanis should care about commonwealth what is the relevance here I think Pakistanis and Pakistanis youth should care deeply about the commonwealth fundamentally it's the opportunity this global opportunity that is offered there's the economic opportunity the commonwealth leaders have got together and committed to building intra-commonwealth trade from its current level of 700 billion dollars a year of intra-commonwealth trade to 2 trillion dollars a year by 2030 this is a vast opportunity economic opportunity for Pakistan young Pakistani entrepreneurs in addition to that I think there's an opportunity to share the values of freedom of sovereignty of liberty that commonwealth nations espouse and underpinning that there's a huge opportunity for youth to join the fora and the networks to get engaged in some of the really broad commonwealth networks for example the huge scholarship networks that are available the entrepreneurship networks that are available and I look at Pakistan and I see the young people I know in Pakistan and there is a thirst for scholarship there is a thirst for academic achievement and there is a drive to be more entrepreneurial and there is this network out there which is ready and waiting for Pakistan's huge youth to join how can young Pakistanis engage more with commonwealth I think there are a lot of particular programs that are available and they range from literacy programs so there's the Queen's Commonwealth Essay Award and I know a young Pakistani Zainab Nawaz won the bronze medal last year for an essay she wrote on women's empowerment in Pakistan so there's areas like this there are areas across educational attainments and there's areas where the UK and Pakistan are working together under the auspices of the Commonwealth leadership to improve and deliver greater educational achievements in Pakistan and one of these areas is around you know trying to assist with Pakistani authorities the building out of Pakistan curriculum to ensure that all primary school children have one hour of reading every day because first you learn to read and then you read to learn and it's programs like this which are under the auspices of Commonwealth where Pakistan and the UK work together that we can offer so much to each other great great it was nice talking to you and I want to ask from how many months you are staying in here in Karachi and are you having fun here are you eating our food tell us something about you I love Karachi I first heard of Karachi from two Karachi born girls that I used to play hockey with when I was 12 and they used to talk about the food so coming to Karachi food was a priority for me I confess so I love the food of Karachi I love the food of Sindh I have received the warmest possible welcome in the eight or nine months I've been here I would stay here forever it's been it's been a great great few months what about the other parts of Pakistan have you been there I've been in Subbaluchistan a few times and to the Punjab and Islamabad and I will go shortly week after next I'll be back up in Sukkar and I'll be traveling again through Sindh so I intend to travel a great deal whilst I'm here in Pakistan and eat a lot of Pakistani thank you so much Sarah and we are just waiting for the ceremony for the coronation it's on 6th May so you will see live telecast and it's happening so it's happening and you will see how massive so it's our program I hope enjoy your God and good morning Pakistan and it's good and you happen and I know it's sharing دھلی دھلی زرا زرا جل پھولی شرارتوں میں ہے